باب الیمین فی الحج والصلاة والصوم وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٍ فِي الْأَصْلِ بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہے اور اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی ہے اور اس باندی سے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے خریدہ تو تو میرے کفارہ قسم کے اندر آزاد ہے اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی اس امہ ولد کو خرید لیا تو خریدتے ہی یہ آزاد ہو جائے گی لیکن کفارہ ادا نہیں ہوگا وجہ یہ کہ کفارہ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رقبہ جو ہے کامل طور پر کفارے کے اندر آزاد کیا جائے وہ رقبہ کسی اور اعتبار سے آزادی کی مستحق نہ ہو اور یہ باندی تو اس کے امہ ولد ہے یہ تو پہلے سے ہی آزادی کی مستحق ہو چکی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی عام باندی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے خریدہ تو تو میری قسم کے کفارے کے اندر آزاد ہے تو اس باندی کو جب یہ خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی اور کفارہ قسم بھی ادا ہو جائے گا کیونکہ یہ اور کسی لحاظ سے آزادی کی مستحق نہیں ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اگر کسی باندی سے صحبت کی تو وہ آزاد ہے تو اس صورت میں یہ یمین جو ہے ان باندیوں کے حق میں منعقد ہوئی ہے جو اس یمین کے وقت اس کی مملوکہ ہیں تو لہذا اپنی مملوکہ باندیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ صحبت کرے گا تو اس کے حق میں شرط پوری ہو گئی لہذا وہ آزاد ہو جائے گی لیکن اگر اس کے بجائے اس یمین کے بعد وہ کسی باندی کو خریدتا ہے تو اس کے حق میں یمین منعقد نہیں ہوئی لہذا اس کے ساتھ تسری کرے گا یعنی جمع کرے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باندی بھی آزاد ہو جائے گی اس لیے کیونکہ تسری جو ہے وہ تو اپنی مملوکہ باندی کے علاوہ اور کسی باندی کے ساتھ جائز نہیں تو تسری کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ملکیت کو ذکر کرنا کہ میں اپنی مملوکہ باندی سے تسری کروں اور یہ باندی جو اس نے بعد میں خریدی ہے یہ بھی اس کی مملوکہ باندی ہو چکی ہے لہذا اس کے ساتھ بھی تسری کرے گا تو یہ آزاد ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص طلاق کو یمین کے اندر ذکر کرے تو طلاق تو بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی تو لہذا وہاں نکاح بھی خود بخود مذکور ماننا پڑے گا مسئلہ نے ایک شخص ایک اجنبیہ سے کہتا ہے اگر میں نے تجھے طلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے اب یہ تو اجنبیہ عورت ہے اور اس کو وہ طلاق دینے کی تعلیق کر رہا ہے اور طلاق تو بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی تو طلاق کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے کہ نکاح کا ذکر کیا جائے تو گویا اس نے یوں کہا ہے کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اور پھر تجھے طلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے بھئی اور جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے تصریح کا ذکر جب کیا جائے تو گویا ملکیت کو بھی ذکر کر دیا گیا تو یہاں پر جو ملکیت کو مذکور مانا گیا اس کا تقاضہ تصریح نے کیا ہے یعنی اقتضاءً ملکیت کو مذکور مانا گیا کیونکہ تصریح کے لیے ضروری تھا ملکیت کا ہونا تو گویا تصریح کی ضرورت کی وجہ سے ملکیت کو ماننا پڑا اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے تو اس صورت میں تصریح جو کہ شرط کے اندر ذکر ہے اس کے حق میں تو ملکیت مذکور ہو گئی لیکن یمین تو صرف شرط کا نام نہیں ہے یمین تو شرط اور جزا دونوں کے مجموعے کا نام ہے تو صرف شرط میں ملکیت کا مذکور ہونا کافی نہیں ہے بلکہ جزا کے حق میں بھی ملکیت مذکور ہونی چاہیے لیکن جزا کے حق میں تو ملکیت مذکور نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو کوئی ضرورت نہیں ہے ملکیت کو ماننے کی لہذا یہ یمین اس باندی کے حق میں منعقد ہی نہیں ہوئی جس کو اس نے بھی خریدا ہی نہیں ہے لہذا اس کو خریدے گا اور اسے تصریح کرے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگی اور امام زفر رحمہ نے اس تصریح کے مسئلے کو قیاس کیا تھا طلاق کے مسئلے پر تو اس کا بھی جواب دیا کہ طلاق کا مسئلہ بھی اسی مسئلے کی طرح ہے وہاں پر بھی جو نکاح کو مذکور مانا گیا ہے وہ شرط کے حق میں تو مذکور ہے لیکن جزا کے حق میں مذکور نہیں لہذا وہ یمین بھی منعقد نہیں ہوئی کیونکہ یمین صرف شرط کا نام نہیں بلکہ شرط اور جزا دونوں کا نام ہے تو دونوں کے حق میں نکاح مذکور ہوگا تو پھر ہی یمین بھی منعقد ہوگی پھر اس کے بعد بتلایا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے تمام مملوکہ غلام اور باندیاں آزاد ہیں تو پھر اس صورت میں کون کون سے غلام اس سے مراد ہوں گے تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اس صورت میں اس شخص کی تمام امہاتِ اولاد بھی آزاد ہو جائیں گی تمام مدبر بھی اور عام غلام اور باندیاں بھی لیکن مقاتب آزاد نہیں ہوں گے ان کی باقاعدہ نیت کرنا پڑے گی وجہ یہ کہ مقاتب کی ملکیت میں کم ہی آگئی ہے اب باقی غلام جو ہیں ان کے اندر تو وہ رقبہ یعنی ذات کے اعتبار سے بھی مملوک ہیں اور قبضے کے اعتبار سے بھی مملوک ہیں جبکہ مقاتب ذات کے اعتبار سے تو آقا کا مملوک ہے اس کا غلام ہے لیکن قبضے کے اعتبار سے آقا کا مملوک نہیں بلکہ قبضے کے اعتبار سے تو وہ آزاد آدمی کی طرح ہے آقا اسے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا آقا اس کی کمائیوں کا مالک نہیں ہے اور نیز اگر وہ مکاتبہ ہے تو آقا اسے وطی نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا مکاتب کا رقبہ تو مملوک ہے لیکن قبضہ مملوک نہیں تو اس کی ملکیت میں کمی آگئی لہذا اس کی باقاعدہ نیت کرنا پڑے گی پھر ہی وہ اس کے اندر داخل ہوگا اور اگر نیت نہیں کی تو پھر وہ ان الفاظ میں داخل نہیں ہوگا یہ جو اس نے کہا تھا کہ کل مملوکن لی فہوا حرن اور اگر پھر مسئلہ ذکر فرمایا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر ایک شخص جو ہے اپنی بیویوں سے کہتا ہے یعنی تین بیویوں کی طرف اس نے اشارہ کیا اور پہلی دو کے درمیان اور آخری دو کے درمیان تو پھر اس صورت میں پہلی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق ہوئی اور آخری والی کو بھی طلاق ہو گئی اور تعین کا اختیار اس آدمی کو ہے اور پھر مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی قسم کے اندر بیعو شراء یا تزوج وغیرہ کو ذکر کرتا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ افعال کئی قسم کے ہیں بعض افعال وہ ہیں کہ جن کے اندر نیابت جاری ہوتی ہے انسان دوسرے کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے اور بعض افعال وہ ہیں کہ جن کے اندر انسان دوسرے کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتا جیسے کھانا اور پینا ہے کھانے اور پینے میں کوئی کسی کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتا کیونکہ وکیل کے کھانے اور پینے سے مؤقل کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا تو بعض افعال ایسے ہیں ان میں نیابت یعنی نائب ہونا جاری ہوتا ہے اور بعض میں جاری نہیں ہوتا پھر اسی طرح بعض عقد ایسے ہیں کہ ان میں حقوق عقد کا تعلق عاقد سے ہوتا ہے جو عقد کر رہا ہے اور بعض عقد ایسے ہیں کہ ان میں حقوق عقد کا تعلق جو ہے مؤقل سے ہوتا ہے تو ان سب کا حکم صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا سب سے پہلے بیع و شیرہ کو بیان کیا بیع و شیرہ کے اندر نیابت جاری ہوتی ہے آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو خود بھی خرید سکتے ہیں کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے لئے کوئی چیز خرید لے گا یا بیچ دے گا اور نہیں اس کے اندر حقوق عقد کا تعلق عاقد سے ہوتا ہے تو اگر کسی شخص نے کہا کہ واللہ میں بیع نہیں کروں گا یا شیرہ نہیں کروں گا یا اجارہ نہیں کروں گا تو پھر اس صورت کے اندر اگر اس نے اپنا وکیل بنا دیا اور اس وکیل نے یہ فیل کر دیا تو پھر بھی یہ خانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ فیل وکیل نے کیا ہے اور نہیں اس حقوق کا تعلق بھی وکیل ہی کے ساتھ ہے ہاں اگر وہ وکیل کی نیت بھی کر لیتا ہے کہ میں بیع و شیرہ وغیرہ خود بھی نہیں کروں گا اور کسی دوسرے کے ذریعے بھی نہیں کرواؤں گا تو پھر وکیل بھی بیع و شیرہ اس کے لیے کرے گا تو یہ خانس ہو جائے گا یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو صاحب منصب ہے صاحب اختیار ہے وہ خود بیع و شیرہ کرتا ہی نہیں ہے بادشاہ ہے یا حاکم ہے یا قاضی ہے یا اس طرح کوئی اور بڑا عہدے دار ہے جو خود بیع و شیرہ کرتا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے وکیلوں کے ذریعے بیع و شیرہ کا فیل کرتا ہے تو اس قسم کا آدمی اگر ایسی قسم کھائے گا کہ میں بیع و شیرہ نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی جو عادت ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے خود اپنی بیع سے اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہتا کیونکہ خود تو یہ بیع کرتا ہی نہیں ہے یہ تو بیع وغیرہ کرتا ہی اپنے وکیل کے ذریعے ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے تو لہذا اس صورت کے اندر اگر اس کا وکیل بھی بیعو شیرہ کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا چاہے خود کرے پھر بھی حانس اور چاہے وکیل کرے پھر بھی حانس ہو جائے گا اور اگر یہی قسم کسی شخص نے نکاح طلاق یا اعتاق کے بارے میں کھائی تو یاد رکھو یہ نکاح طلاق اور اعتاق وغیرہ جو ہیں ان میں حقوق کا تعلق معاقل سے ہوتا ہے حتیٰ کہ وکیل باقاعدہ معاقل کو ذکر کرتا ہے کہ میں اس کا نکاح کروا رہا ہوں یا میں اس کی طرف سے طلاق دے رہا ہوں یا میں اس کی طرف سے اعتاق کر رہا ہوں تو یہاں حقوق عاقت کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا تو ان معاملات کے اندر اگر ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں نکاح نہیں کروں گا یا میں طلاق نہیں دوں گا یا میں اعتاق نہیں کروں گا اور پھر اس نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ فیل سر انجان دیا تو پھر بھی حانس ہو جائے گا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب تو یہ تھا کہ میں خود یہ افعال سر انجام نہیں دوں گا تو پھر دیانتا اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں افعال حصیہ وہ افعال جو آنکھوں سے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں ان کے اندر اگر کسی کو اپنا نائب بناتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ نائب وہ فیل کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے کہنے پر یہ فیل کر رہا ہے مثلا ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں اپنے غلام کی پٹائی نہیں کروں گا اب یہ پٹائی کرنا یہ تو فیل حصی ہے ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے جب کوئی کسی کی پٹائی کر رہا ہو اور اسی طرح بکری کا زبا کرنا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں اپنی بھیڑ بکری زبا نہیں کروں گا اب یہ بھیڑ بکری کا زبا کرنا یہ تو ایک فیل حصی ہے ہمیں آنکھوں سے وہ جانور اور وہ خیوان زبا ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے اندر اگر کس کو نائب بناتا ہے تو اس میں نیابت تو جاری ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس فیل حصی کے کوئی حقوق نہیں ہے جو وکیل کے ساتھ متعلق ہوں اور نیز اس کا فائدہ بھی آمیر یعنی معاقل کی طرف لوٹ رہا ہے تو وکیل کا کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے معاقل یہ کر رہا ہو تو لہذا اس صورت میں چاہے معاقل خود ان کاموں کو کرے چاہے وکیل کے ذریعے کروائے یہ خانس ہو جائے گا لیکن اگر یہ شخص کہتا ہے میں خانس نہیں ہوں کیونکہ میری نیت تو یہ تھی کہ میں یہ خود افعال سر انجام نہیں دوں گا اور میں نے تو خود یہ افعال سر انجام نہیں دیئے بلکہ میرے وکیل نے سر انجام دیئے ہیں تو پھر اس صورت میں دیانتاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے فرق بیان فرمایا کہ نکاح اور طلاق کے مسئلے میں قضاءن اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور فعلِ حصی کے اندر قضاءن بھی اس کی تصدیق کریں گے تو اس کی وجہ ذکر فرمائی کہ وجہ یہ ہے کہ طلاق نکاح اعتاق وغیرہ یہ ان الفاظ پر تکلم کا نام ہے جن سے نکاح ہو جائے یا طلاق ہو جائے یا اعتاق ہو جائے یہ ان الفاظ پر تکلم کا نام ہے اور ان چیزوں کا حکم دینا بھی اسی طرح ہے جیسے خود ان پر تکلم کر رہا ہو بھی ان چیزوں کا طلاق اعتاق اور نکاح کا حکم دینا بھی اسی طرح ہے جیسے یہ خود ان پر تکلم کر رہا ہو اور نیز جو اس نے لفظ ذکر کیے تھے کہ میں نکاح نہیں کروں گا یہ لفظ عام ہیں یہ چاہے خود نکاح کرے چاہے وکیل کے ذریعے کروائے پھر بھی کہا جاتا ہے اس نے نکاح کر لیا یہ چاہے خود طلاق دے چاہے وکیل کے ذریعے طلاق دے دونوں صورتوں میں کہا جاتا ہے اس نے طلاق دے دی ہے تو لہذا اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ عام تھے وہ اس کے فعل کو بھی شامل ہیں اور وکیل کے فعل کو بھی شامل ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف اپنے فعل کی نیت کی تھی کہ میں خود ایسا نہیں کروں گا تو معلوم ہوا یہ عام کے اندر خاص کی نیت کر رہا ہے اور عام کے اندر تو خاص کی نیت جائز ہے اور دیانہ تن اس کی تصدیق کی جاتی ہے لیکن قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے ظاہر تو یہی ہے اس نے الفاظ عام استعمال کیے ہیں تو حکم بھی عام ہی ہونا چاہیے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں زبا کرنا ہے یا غلام کی پٹائل وغیرہ یہ جو افعال حصیہ ہیں ان کے اندر تو یہ اس فعل کو حقیقتاً کرنے والا نہیں ہے حقیقتاً تو وکیل فعل کر رہا ہے اور اس وقت مؤکل کی طرف جو فعل کی نسبت کی جاتی ہے وہ مجازن کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ حکم اس نے دیا تھا تو گویا اس نے ہی یہ فعل کیا ہے تو حقیقت کے اندر وہ فعل کرنے والا وکیل ہے یہ شخص حقیقت میں فعل کرنے والا ہے ہی نہیں تو اس نے بھی کہا کہ میری تو یہ نیت تھی کہ میں یہ افعال خود سر انجام نہیں دوں گا تو اس نے اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کیا کیونکہ یہ فعل حقیقتاً خود کرے گا تو یہ کرنے والا ہے اور اگر وکیل نے فعل کیا ہے تو حقیقت میں یہ فعل اس نے نہیں کیے تو یہ اپنے کلام کے حقیقی معنی کی نیت کر رہا ہے لہذا قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی اور دیانتن بھی تصدیق کی جائے گی اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں اپنی اولاد کی پٹائی نہیں کروں گا پھر اس نے کسی شخص کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کی پٹائی کرو تو اس وکیل نے پٹائی کی تو اس صورت کے اندر یہ حکم دینے والا جو ہے حانس نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس پٹائی کا اصل فائدہ بچے کو ہی ہو رہا ہے وہ عدب سیکھ رہا ہے اس کی اصلاح ہو رہی ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے گا تو اصل فائدہ بچے کا ہی ہے باپ کو بھی فائدہ ہے لیکن زیادہ اور اصل فائدہ کس کا ہے بچے کا ہے لہذا اس فعل کی نسبت آمیر کی طرف نہیں ہوگی کیونکہ اصل فائدہ اس کا نہیں ہے جبکہ غلام کے مسئلے میں اصل فائدہ آمیر کا تھا کہ غلام کی جب پٹائی ہوگی تو وہ غلام اس کی زیادہ بات مانے گا اس کے حکم کی زیادہ تعمیل کرے گا تو لہذا غلام کی پٹائی وہ بھی فعل حصی ہے بیٹے کی پٹائی وہ بھی فعل حصی ہے لیکن بہرحال دونوں الگ الگ ہیں کیونکہ غلام کی پٹائی کا فائدہ آمیر کو ہے اور بیٹے کی پٹائی کا فائدہ آمیر کو یعنی اصل فائدہ آمیر کو نہیں ہے لہذا اس صورت میں یہ خانس نہیں ہوگا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص فعلِ متعدی کے ساتھ لامِ اختصاص ذکر کر دے تو یہ لامِ اختصاص وہ فعل کے ساتھ ذکر کرے گا یا مفعول کے ساتھ یعنی مفعول سے پہلے ذکر کرے گا یا مفعول کے بعد اگر مفعول سے پہلے ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور اگر مفعول کے بعد ذکر کر رہا ہے معلوم ہو یہ اختصاص اس مفعول کا ہے اور یہ لامِ اختصاص جو ہے ضمیر پر داخل ہوا ہے مثلا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے دیکھو یہ لامِ اختصاص ہے جو یہ فائدہ دیتا ہے کہ ایک چیز خاص ہے دوسری چیز کے ساتھ اور یہ کاف ضمیر پر داخل ہو رہا ہے تو یہ جس پر لامِ اختصاص داخل ہوا یہ ہے محلوفن علیہ جس سے یہ شخص بات کر رہا ہے جس کے لیے یہ قسم کھا رہا ہے لہذا اگر فعلِ متعدی اس نے ذکر کیا کلام کے اندر اور وہ فعلِ متعدی ایسا ہے جس کے اندر نیابت جاری ہوتی ہے یعنی جس میں دوسرے کو وکیل بنایا جا سکتا ہے تو اس صورت میں اگر لام فعل کے ساتھ ہے تو اس فعل کا اختصاص چاہیے محلوفن علیہ کے ساتھ یعنی مخاطب کے ساتھ اور اگر یہ لام جو ہے مفعول بھی کے بعد ہے یعنی عین کے بعد ہے ایک ذات کے بعد ہے فعل کے بعد نہیں ہے بلکہ ذات کے بعد ہے تو اس صورت میں پھر اس ذات کا اختصاص چاہیے محلوفن علیہ کے ساتھ یعنی یہ چیز اس کی مملوک ہو فعل کا اختصاص کیسے ہوتا ہے کہ کسی کا وکیل بن کر کام کیا جائے تو یہ فعل خاص طور پر آپ اسی کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے اور اسی طرح کسی عین کا اختصاص کیسے ہوتا ہے کہ وہ عین وہ چیز اس کی مملوکہ ہو بھی تو اگر لام فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر تو اس فعل کا اختصاص چاہیے محلوفن علیہ کے ساتھ یعنی محلوفن علیہ کے کہنے پر اس کے وکیل بن کر یہ فعل کرے گا تو یہ خانس ہو جائے گا ورنہ خانس نہیں اور اگر یہ لام عین کے ساتھ یعنی مفعول بھی ہی کے ساتھ ہے تو اس مفعول بھی ہی کا اختصاص چاہیے محلوفن علیہ کے ساتھ یعنی یہ مفعول بھی ہی اگر یہ محلوفن علیہ کا مملوک ہے تو پھر اس صورت میں اس فعل میں یہ خانس ہوگا ورنہ خانس نہیں ہوگا تو یہ تفصیل اس فعل میں ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے کیونکہ جب نیابت جاری ہوتی ہے تو اس میں وکیل بنایا جا سکتا ہے جب وکیل بنایا جا سکتا ہے تو اس کے اختصاص کسی دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے یعنی وہ موکل کے ساتھ کس کے ساتھ موکل کے ساتھ لیکن اگر فعل ایسا ہے کہ اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی پھر لام اختصاص چاہے مفعول پر مقدم ہو یا مفعول کے بعد ہو دونوں صورتوں میں اس عین کا اختصاص محلوفن علیہ کے ساتھ ہوگا تو یہ خانس ہو جائے گا پھر عین کا اختصاص ہوگا چاہے لام مقدم ہو مفعول بھی ہی پر چاہے مؤخر کیونکہ فعل کا تو وہاں اختصاص ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر تو نیابت جاری ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر تو کسی کو وکیل بنایا ہی نہیں جا سکتا تو پھر اس صورت میں چاہے لام اس مفعول پر مقدم ہو چاہے مؤخر ہو دونوں صورتوں میں وہ جو مفعول بھی ہی ہے اس کا اختصاص ہوا محلوفن علیہ کے ساتھ یعنی اس کی مملوک چیز ہوئی تو پھر حانس ہوگا ورنہ حانس نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا ایک شخص نے دوسرے سے کہا اگر میں نے آپ کے لئے یہ کپڑا بیچا تو اس کی بیوی کو طلاق ہے تو دیکھو لام فعل کے ساتھ آ رہا ہے اور بیع ایسا فعل ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے اس میں آپ دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ میرے لئے یہ چیز خرید کر لیا ہو تو یہاں فعل کا اختصاص ہے اگر میں نے آپ کے لئے یہ فعل کیا اور فعل کا اختصاص کیسے ہوتا ہے وکیل بن کر یعنی اگر میں نے آپ کا وکیل بن کر یہ کپڑا بیچا تو پھر سابو آدمی کہتا ہے پھر میری بیوی کو طلاق ہے تو اس صورت میں اگر وکیل بن کر کپڑا بیچے گا تو حانس ہوگا اگر وکیل بن کر کپڑا نہیں بیچا تو حانس نہیں ہوگا مثلا دوسرے شخص نے یہ کپڑا اسی کے کپڑوں میں چھپا دیا اور اس کو اب پتہ ہی نہیں ہے یہ قسم کھانے والے کوئی یہ فلان کا کپڑا ہے اور یہ اس کپڑے کو بیچتا ہے تو یہ اب کپڑے کو بیچ رہا ہے لیکن اس کے لئے نہیں بیچ رہا یعنی اس کا وکیل بن کر نہیں بیچ رہا کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے تو اس صورت میں یہ خانس نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے کہا یہ دیکھو لام صوب کے ساتھ ہے تو یہ صوب مملوک ہونا چاہیے اس مخاطب کا اگر میں نے آپ کا مملوک کپڑا بیچا تو پھر وہ کہتا ہے میری بیوی کو طلاق ہے تو اس صورت میں اس مخاطب کے مملوک کپڑے کو جب یہ بیچے گا یہ خانس ہو جائے گا چاہے اس کے کہنے پر بیچے چاہے اس کے کہے بغیر بیچے چاہے اس کو علم ہو چاہے علام نہ ہو کیونکہ ہر صورت میں جب یہ اس کپڑے کو بیچے گا تو اس نے مخلوف انعالی کے مملوک کپڑے کو بیچا ہے تو شرط پائی گئی جب شرط پائی گئی تو وہ جذا بھی واقع ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر فعل ایسا ہے کہ اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس مفعول بھی ہی کا اختصاص چاہیے مخلوف انعالی کے ساتھ جیسے ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے تو یہ لام کو اکل یعنی کھانے کے فعل کے ساتھ ذکر کیا لیکن کھانے کے فعل میں تو نیابت جاری نہیں ہوتی کوئی وکیل بن کر آپ کی طرف سے کھانا نہیں کھا سکتا اس کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا تو کھانا کھانے میں نیابت جاری نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں چاہے اس لکا کو طعام پر مقدم کرے چاہے مؤخر کرے دونوں صورتوں میں یہ طعام جو ہے مخلوف انعالی کا مملوک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فعل کے اندر تو یہاں اختیساس جاری ہو ہی نہیں سکتا تو صرف وہ مفعول بھی ہی کے اندر جو ہے اختیساس جاری ہو سکتا ہے تو وہی مراد لیا جائے گا تو دوسرے کا مملوکہ کھانا کھائے گا تو یہ خانس ہوگا اور اگر یہ کھانا دوسرے کا مملوک نہیں ہے تو پھر اس کے کھانے سے وہ خانس نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ میرا یہ غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو بیچا پھر اس نے اس غلام کو کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا بیع کر لی تو بھی یہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ غلام اس کی ملکیت سے ہی نکل چکا ہے مشتری اس کا مالک بن گیا ہے لیکن اگر اس غلام کو اس نے بیچا خیار شرط کے ساتھ اور خیار شرط رکھا بائے نے بیچنے والے نے تو آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ اگر بائے خیار شرط رکھے تو بالتفاق مبیعہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا تو اگر اس نے خیار شرط کے ساتھ بیچا ہے تو پھر غلام ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے لہذا خیار شرط کے ساتھ بیچتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خیار شرط مشتری نے رکھا تو پھر اس صورت میں میں نے بتایا تھا کہ صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے صاحبین کے نزدیک اگر مشتری خیار شرط رکھے گا تو مبیعہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے بائے کی ملک سے نکلا اور مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا جبکہ امام صاحب کے نزدیک کہ جب خیار شرط مشتری رکھے تو مبیعہ بائے کی ملک سے تو نکل آیا لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہے ورنہ تو دونوں بدلین کا مالک ایک ہی آدمی کو قرار دینا پڑے گا مشتری سمن کا بھی مالک ہے اور مشتری مبیعہ کا بھی مالک ہے تو لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب خیار شرط مشتری رکھے تو مبیعہ بائے کی ملک سے تو نکل آتا ہے لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سورت میں اگر مشتری نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے اس غلام کو خریدا تو یہ آزاد ہے اور پھر مشتری نے خیار شد کے ساتھ اس غلام کو خریدا تو صاحبین کے نزدیک مشتری مالک بنا اور مالک بنتے ہی یہ غلام آزاد ہو گیا کیونکہ اس نے بھی کیا کہا تھا اگر میں یہ غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو مشتری مالک نہیں بنتا لیکن اس مسئلے میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ مشتری مالک بنے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا وہ اس معلق کو قیاس کرتے ہیں منجز پر ایک معلق چیز ہوتی ہے ایک منجز معلق وہ ہے جسے کسی فیل کے ساتھ معلق کر دیا جائے خاون بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ طلاق واقع نہیں کی اس نے بلکہ اس کو معلق کر دیا ہے بیوی اس دھر میں جائے گی تو تب طلاق واقع ہوگی اور ایک ہے منجز اسی وقت واقع کر دینا پورا کر دینا خاون بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے اب یہ طلاق واقع ہو گئی اس نے طلاق کو معلق نہیں کیا بلکہ منجز کر دیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں مشتری نے خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے اور اس نے اس غلام کی آزادی کو معلق کیا تھا اور معلق بھی منجز کی طرح ہوتا ہے لہٰذا اگر یہ مشتری ایک غلام کو مشتری ایک غلام خریدتا ہے مشتری نے کوئی تعلیق نہیں کی ہوئی مشتری اس غلام کو خیار شرط کے ساتھ خرید لیتا ہے اب مشتری کو اختیار ہے تین دن تک وہ چاہے تو اس بیوی کو فسخ کر سکتا ہے لیکن وہ اس غلام کو فوراں آزاد کر دیتا ہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو تو اس صورت میں بل اتفاق یہ غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ جب مشتری نے غلام آزاد کیا تو معلوم ہوا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے فسخ کے اختیار کو ختم کر دیا میں نے بیع نافذ کر دی مجھے اختیار تھا تین دن تک کہ میں اجازت دوں یا اجازت نہ دوں تو اس غلام کو آزاد کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس بیع کی اجازت دے رہا ہے اس کو نافذ کر رہا ہے اب وہ اس بیع کو فسخ نہیں کرنا چاہتا تو منجز اعتاق کرے گا تو فوراں واقع ہو جائے گا معلوم ہوا وہ بیع کو نافذ کر رہا ہے تو جب مشتری خیار شرط کے ساتھ خریدے تو جب وہ منجز اعتاق کر سکتا ہے تو پھر یہاں پر معلق اعتاق بھی ہو جائے گا جیسے ہی خریدے گا تو فوراں ہی ملکیت ثابت ہوگی اور یہ غلام آزاد ہو جائے گا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر میں اپنے اس غلام یا باندی کو نہ بیچوں تو مثلاً میری بیوی کو طلاق ہے اور پھر اس نے اس غلام یا باندی کو آزاد کر دیا یا مدبر بنا دیا تو اس صورت میں حانیس ہو گیا اور فوراں طلاق واقع ہو گئی وجہ یہ کہ اب یہ غلام یہ باندی آزاد ہو چکے ہیں یا مدبر بن چکے ہیں تو اب یہ بیع کا محل ہی نہ رہے تو اب بیع نہ پائی گئی اب بیع نہیں ہو سکتی تو لہذا یہ حانیس ہو گیا حانیس ہو گیا کیونکہ اس نے بھی کیا کہا تھا اگر میں نے نہ بیچا تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص کو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تُو نے میرے اوپر نکاح کر لیا ہے تُو میرے اوپر ایک سوکن کو لے آیا ہے اور خاون اس کا انکار کر رہا ہے تو خاون کہتا ہے کُلُمْ رَأَتِين لِي تَوَالِقٌ سَلَاسًا میری ہر بیوی کو تین طلاق ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اس عورت کو بھی طلاق ہو جائے گی ظاہرِ روایت کے مطابق کیونکہ اس نے خاون نے عام الفاظ استعمال کیا کہ میری ہر بیوی کو تین طلاق ہے اور یہ بھی اس کی بیویوں میں سے ہے تو اس کو بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی جبکہ امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو کلام اس نے ذکر کیا ہے یہ بیوی کو رازی کرنے کے لیے ہے اور یہ اس عورت کے سوال کے جواب میں اس نے یہ کلام ذکر کیا ہے اور جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے تو گویا اس نے یوں کہا ہے کہ تیرے علاوہ میری تمام بیویوں کو طلاق ہے لفظ تو یہ استعمال کیا کہ میری تمام بیویوں کو تین طلاقیں ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ میری جتنی بیویاں ہیں ان کو تین طلاقیں ہیں تو اس صورت میں اس کے علاوہ بیویوں کو طلاق ہوگی اس بیوی کو طلاق نہیں ہوگی لیکن اس کا جواب صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ بھئی یہاں پر اس نے کلن کا لفظ بڑھا دیا ہے لہذا اب اس کو جواب قرار نہیں دیا جا سکتا یہ تو اس نے عام لفظ استعمال کر لیا جس میں ساری بیویاں داخل ہو جاتی ہیں لہذا اس صورت کے اندر اس بیوی کو بھی طلاق ہو جائے گی اور باقی امام ابو یوسف رملا فرماتے ہیں کہ اس کلام کا مقصد بیوی کو رازی کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کلام کا مقصد بیوی کو رازی کرنا بھی ہو سکتا ہے اور اس کلام کا مقصد بیوی کو اور زیادہ وحشت اور پریشانی میں مبتلا کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاون غصے میں آ کر اس بیوی کو تین طلاقیں دے رہا ہے کہ تم مجھے کیسی چیزیں منع کر رہی ہو جس کی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے تو معلوم ہوا اس کلام کے اندر اس خاون کا مقصد اس بیوی کو رازی کرنا بھی ہو سکتا ہے اور اس کو وحشت زیادہ کرنا بھی ہو سکتا ہے تو مقصد کے اندر تردد آ گیا جب مقصد کے اندر تردد آ گیا تو لہذا اس طلاق کو اس بیوی کے علاوہ اور بیویوں کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا اور میں نے بتلایا تھا کہ بعض کی بار فقہہ اور آئیمان نے امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے چنانچہ امام سرخصی رحم اللہ نے بھی امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے بھئی اور بعضوں نے پھر دونوں روایتوں کے اندر تطبیق دی کہ اگر خاون جو ہے بیوی کو یہ جملہ بغیر غصے کے کہہ رہا ہے تو معلوم ہے وہ بیوی کو رازی کرنا چاہتا ہے تو اس بیوی کے علاوہ اور بیویاں مراد ہوں گی اور اگر خاون جو ہے وہ غزب کی حالت میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بیوی کو اور زیادہ وحشت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں پھر اس بیوی کو بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الیمین فی الحج والصالات والصوم یہ باب ہے اس قسم کے بارے میں جو حج کے بارے میں ہو اور نماز کے بارے میں ہو اور روزے کے بارے میں ہو بھئی کوئی شخص اگر یمین کے اندر نماز روزہ حج وغیرہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اب وہ تفصیل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ اس قالہ سے مراد امام محمد رحماللہ ہے قالَ وَمَنْ قَالَ وَهُوَ فِي الْقَعْبَتِ اَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَيَّ الْمَشْيُعِ الْا بَيْتِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اَوْ اِلَى الْقَعْبَتِ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اَوْ عُمْرَةٌ مَاشِعَا وَإِنْشَاءَ الرَّكِبَ وَأَحْرَاقَ دَمَنْ بھئی یاد رکھو یہ لوگوں کے اندر متعارف تھا کہ وہ اپنے اوپر حج عمرے کو لازم کرنا چاہتے یعنی حج عمرے کی منت ماننا چاہتے تو پھر اس صورت میں وہ کہتے تھے کہ میرے اوپر بیت اللہ کی طرف چلنا واجب ہے مشایمشی کا مانا ہے پیدل چلنا میرے اوپر بیت اللہ کی طرف پیدل چلنا واجب ہے میرے اوپر خانہ کعبہ کی طرف پیدل چلنا واجب ہے تو یہ لوگوں کے اندر متعارف تھا ان الفاظ کے ساتھ اپنے اوپر وہ حج یا عمرے کو لازم کرتے تھے حج یا عمرے کو لازم کرتے تھے تو اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو وہ مشیون کو ذکر کرے پیدل چلنے کو اور دوسرے بیت اللہ کو ذکر کرے یعنی خانہ کعبہ کو تو دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اس شخص پر حج یا عمرہ لازم ہو جائے گا اور اگر دونوں میں سے ایک بھی چیز کم ہو گئی یعنی چلنے کو تو ذکر کیا لیکن خانہ کعبہ یا بیت اللہ کو ذکر نہیں کیا یا خانہ کعبہ یا بیت اللہ کو تو ذکر کیا لیکن پیدل چلنے کو ذکر نہیں کیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس پر حج یا عمرہ لازم نہیں ہوگا وجہ یہ کہ لوگوں کے اندر متعارف ہی ان دو لفظوں کے ساتھ تھا کہ وہ پیدل چلنے کو بھی ساتھ ذکر کرتے اور خانہ کعبہ کو بھی ساتھ ذکر کرتے تھے تو یہ لوگوں میں متعارف تھا مشہور تھا رائج تھا اس طریقے سے وہ اپنے اوپر حج یا عمرہ کو لازم کیا کرتے تھے اس طریقے سے وہ حج یا عمرہ کی منت مانا کرتے تھے تو اس میں کتنی چیزوں کا ذکر ضروری ہے دو چیزوں کا ایک پیدل چلنے کا ذکر اور ایک خانہ کعبہ یا بیت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی لہذا اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے ایک شخص کہتا ہے میرے اوپر زہاب الہ بیت اللہ واجب ہے بیت اللہ کی طرف جانا واجب ہے تو اب آپ کیا حکم لگائیں گے اس پر حج یا عمرہ واجب ہوا یا نہیں ہوا حج یا عمرہ واجب نہیں ہوا کیونکہ اس نے زہاب ذکر کیا ہے مشہور پیدل چلنے کو ذکر نہیں کیا بھئی بات سمجھ میں آگئی یا ایک شخص کہتا ہے میرے اوپر مسجد الحرام کی طرف پیدل چلنا واجب ہے مسجد الحرام وہ مسجد جس کے اندر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ واقع ہے تو اب اس نے کیا ذکر کیا میرے اوپر مسجد الحرام کی طرف پیدل چلنا واجب ہے آپ کیا حکم لگائیں گے اس پر حج یا عمرہ واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا واجب نہیں ہوا بھئی کیوں کیونکہ میں نے بتلایا دو چیزیں ہیں ایک پیدل چلنا اور دوسرا خانہ کعبہ یا بیت اللہ کو ذکر کرے اس نے تو مسجد الحرام ذکر کی ہے خانہ کعبہ کو ذکر نہیں کیا اور پچھلے مثال میں اس نے کہا تھا زہاب الہ بیت اللہ بیت اللہ کی طرف جانے کو ذکر کیا تھا اور میں نے بتلایا کہ جانا نہیں بلکہ پیدل جانا کو ذکر کرے وہ تو کتنی چیزوں کا ذکر ضروری دو چیزوں کیا کیا؟ بیت اللہ ایک تو بیت اللہ یا خانہ کعبہ کو ذکر کرے اور دوسرا مشی یعنی پیدل چلنے کو جی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں قَالَ امام محمد رحماللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ اور جس شخص نے کہا وَهُوَ فِي الْقَعْبَةِ اَوْ فِي غَيْرِهَا اور خال یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے اَوْ فِي غَيْرِهَا یا کسی اور جگہ میں ہے اس وہ شخص کہتا ہے عَلَيَّ الْمَشْيُ الْا بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى کہ میرے اوپر بیت اللہ کی طرف پیدل جانا لازم ہے اَوْ اِلَى الْقَعْبَةِ یا یہ لفظ بولتا ہے کہ میرے اوپر خانہ کعبہ کی طرف جانا لازم ہے فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيَا تو اس پر ایک حج یا ایک عمرہ واجب ہے مَاشِيان پیدل اس کو پیدل ایک حج یا عمرہ کرنا پڑے گا اور اگر یہ سوار ہو کر کرنا چاہتا ہے پیدل چلنا مشکل ہے لیکن اس پر واجب تو ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں سوار ہو کر بھی یہ جا سکتا ہے لیکن پھر وہاں جرمانے کے طور پر ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آیا کیا میں نے مسئلہ ذکر کیا کہ عربوں کے ہاں یہ متعارف تھا رائج تھا وہ پیدل چلنے اور خانہ کعبہ کو ذکر کرتے تھے عمرے کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے چنانچہ اسی لئے دیکھو ذرا صاحبِ ہدایہ کی عبارت پر غور کرو چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بیت اللہ کے اندر تو تم کھڑے ہو اور پھر کہہ رہے ہو تو اس سے بھی حج عمرہ اس پر لازم ہو جاتا تھا کیونکہ اس کا لغوی معنی یہاں مراد نہیں ہوتا تھا کہ بیت اللہ کی طرح میں چل کے جاؤں گا کیونکہ بیت اللہ کے اندر تو وہ موجود ہے پھر بھی یہ جملہ کہے گا تو کیا لازم ہو جائے گا حج عمرہ کیونکہ یہ کلام مجازن کس لئے استعمال ہوتا تھا حج عمرے کو لازم کرنے کے لئے اس سے صرف چلنا مراد نہیں ہوتا تھا تو بیت اللہ کے اندر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے گا یہ الفاظ مجاز ہیں حج عمرے کو لازم کرنے سے تو بیت اللہ کے اندر بھی کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے گا تو بھی حج عمرہ اس پر لازم ہو جائے گا تو اسی لئے امام محمد رحمہ نے جام صغیر کے اندر یہ خانہ کعبہ میں ہونے کی بھی قید ذکر کر دی ہے یہ جو متن میں آ رہی ہے چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کیونہ ہو پھر بھی اس پر حج عمرہ لازم ہو جائے گا اب پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور جس شخص نے کہا اس حال میں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے اور فی غیریہ یا خانہ کعبہ کے علاوہ جگہ میں ہے کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف جانا واجب ہے یا اس نے کہا کہ مجھ پر خانہ کعبہ کی طرف پیدل جانا واجب ہے فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيَا تو اس شخص پر ایک حج عمرہ ہوگا پیدل یعنی یہ اس پر لازم ہوگا وَإِنْشَاءَ الرَّقِبَةٌ اور اگر چاہے تو یہ سوار ہو جائے وَأَحْرَاقَ دَمَنْ اور خون بہائے بھئی یعنی قربانی کرے اَحْرَاقَ يُحْرِقُ اَحْرَاقَنْ کا کیا معنی ہے پانی یا خون کا زمین پر بہا دینا قربانی کے اندر بھی آپ جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس کا خون زمین پر بہتا ہے تو یہ احراقِ دم کنایا ہے کس سے قربانی سے تو ایک جانور کی قربانی کرے اگر یہ سوار ہو کر جاتا ہے کیونکہ اس نے منت تو پیدل جانے کی معنی تھی بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْشَاءَ الرَّقِبَةٌ اور اگر چاہے تو یہ آدمی سوار ہو جائے وَأَحْرَاقَ دَمَنْ اور خون بہائے یعنی قربانی کرے یاد رکھو یہ اصل میں ہے عَرَاقَ يُعْرِقُ عَرَاقَ يُعْرِقُ بابے افعال ہے عَرَاقَ يُعْرِقُ اِرَاقَ تَن اس کا معنی ہے زمین پر کوئی چیز بہا دینا جیسے پانی وغیرہ یا خون زمین پر بہا دیا یا گرہ دیا تو یہ اصل لفظ ہے عَرَاقَ پھر کبھی کبھار شروع کے حمزہ کی جگہ ہا لے آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں عَرَاقَ عَرَاقَ يُعْرِقُ عَرَاقَ يُعْرِقُ تو حمزہ کی جگہ کبھی ہا لے آتے ہیں اور کبھی دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں عَرَاقَ يُعْرِقُ تو تینوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں وَاِنشَاءَ رَقِبَ وَاَحْرَاقَ دَمَن اور اگر چاہے تو یہ سوار ہو جائے وَاَحْرَاقَ دَمَن اور خون بہائے یعنی قربانی کرے وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْئُن اور قیاس میں تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے بھئی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا منت کے اندر انسان کو عبادت وغیرہ کی منت مانتا ہے لیکن منت تب منعقد ہوگی جب وہ عبادت زندگی میں کبھی واجب یا فرض بھی ہو اگر ایسی عبادت کی منت مانی تو منت منعقد ہوگئے اس کو پورا کرنا پڑے گا اور اگر ایسی منت مانی جو زندگی میں کبھی فرض یا واجب نہیں تو پھر اس صورت میں یہ منت منعقد ہی نہیں ہوئی اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بھئی جیسے ایک شخص منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلان بابا جی کی قبر پر ایک چادر چڑھاؤں گا دیکھو اب یہ قبر پر چادر چڑھانا یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے لہذا منت منعقد ہی نہیں ہوئی تو منت کے منعقد ہونے کے لیے عبادت ہونا بھی ضروری ہے اور نیز و عبادت کسی وقت واجب یا فرض بھی ہونی چاہیے لہذا ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس رکعت نفل پڑوں گا یعنی دس رکعت نماز پڑوں گا اور نماز آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض بھی ہے ہر روز پانچ نمازیں انسان پر فرض ہیں تو یہ منت صحیح ہے بھئی یہ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا اب دیکھو یہ روزے جو ہیں یہ بھی رمضان کے روزے فرض ہیں تو یہ منت بھی صحیح ہے یہ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں دس سپارے تلاوت کروں گا اب دیکھو یہ قیرات جو ہے یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے تو یہ منت بھی صحیح ہے یہ اسی طرح ایک شخص منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فقیروں کو دس ہزار روپے فقراء میں تقسیم کروں گا اب فقراء پر صدقہ دیکھو زکاة انسان پر لازم ہے فرض ہے تو معلوم ہو یہ منت بھی صحیح ہے ایک شخص کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں دس ہزار مرتبہ درود شریف پڑھوں گا تو یہ منت بھی صحیح ہو گئی وجہ یہ کہ علماء لکھتے ہیں کہ زندگی بھر میں کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا انسان پر فرض ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایوہ لدین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو یہ عمر آ گیا اور عمر کس لیے آتا ہے وجوب کے لیے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ درود کا پڑھنا لازم ہے اور اسی طرح اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پچاس ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا تو یاد رکھو پھر اس صورت میں یہ منت نہیں ہوئی کیونکہ سبحان اللہ اگرچہ عبادت ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے لیکن یہ کسی بھی موقع پر سبحان اللہ کہنا فرض یا واجب نہیں حتیٰ کہ نماز میں بھی آپ سبحان ربی الاعلا اور سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں یہ سنت ہے واجب یا فرض نہیں ہے تو منت میں کیا ضروری کہ وہ عبادت ہو اور عبادت بھی ایسی ہو جو کسی وقت فرض یا واجب ہو اس کے علاوہ کوئی منت مانتا ہے تو وہ منت منعقد ہی نہیں ہوئی اس کا کرنا اس شخص پر لازم نہیں ہے بھئی تو لہٰذا بات یہ چل رہی تھی اس شخص نے کہا ہے کہ میرے اوپر بیت اللہ کی طرف پیدل چلنا واجب ہے تو قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیت اللہ کی طرف پیدل جانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے بیت اللہ کی طرف پیدل جانا کوئی عبادت نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی حج عمرے کے لیے بھی پیدل جاتا ہے تو حج عمرہ مقصود ہے اور حج اور عمرے کے اندر کئی افعال کرنے پڑتے ہیں مثلاً تواف بھی کرنا پڑتا ہے حج میں بھی اور عمرے میں بھی بیت اللہ کا تواف ہوگا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائیں تو یہ ایک تواف ہے بھئی اور ہر تواف کے بعد دو رکعت واجب تواف پڑھنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کے ساتھ ہی دو پہاڑیاں ہیں مسجد الحرام کے ساتھ متصل بھئی دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ ان کے درمیان ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں اس کو سعی تو عمرہ جو ہے وہ صرف تواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے تواف اور سعی کر لی تو عمرہ مکمل ہو گیا اور عمرے کے نیبی احرام شرط ہے جیسے حج کے اندر احرام شرط ہے جبکہ حج حج کے اندر تواف بھی کرنا پڑے گا سعی بھی کرنا پڑے گی عرفات بھی جانا پڑے گا مزدلفہ بھی جانا پڑے گا اور اسی طرح منا وغیرہ آ کر پھر وہ شیعاتین ہیں ان کو کنکریاں بھی مارنا پڑے گی تو یہ حج کے افعال ہیں بھئی تو بات چل رہی تھی پیدل چلنے کی کہ اس شخص نے کیا کہا ہے کہ میرے اوپر بیت اللہ کی طرف پیدل چلنا واجب ہے تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بیت اللہ کی طرف پیدل جانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے اور حتیٰ کہ عمرہ اور حج اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص پیدل جاتا ہے تو یہ پیدل جانا زیادہ عجر و ثواب کا باعث تو ہے عبادت میں بڑھا دی اس نے اتنا ہی عجر بھی زیادہ ہو گیا تو عمرہ اور حج جب مقصود ہیں تو اس میں بھی جب پیدل حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائے گا تو عجر تو بڑھ جائے گا لیکن خود یہ فی ذاتی ہی یہ پیدل چلنا مقصود نہیں حج یا عمرہ میں یہ پیدل چلنا مقصود نہیں تواب سعی اور عرفات جانا وغیرہ یہ چیزیں تو مقصود ہوتی ہیں لیکن یہ پیدل چلنا مقصود نہیں تو یہ خود بھی عبادت نہیں اور عبادتوں کے اندر یہ خود مقصود بھی نہیں ہے لہذا قیاس یہ تقاضہ کرتا کہ یہ منت ہونے ہی نہیں چاہیے اس آدمی پر کچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہیے لیکن عرف کی وجہ سے اس شخص پر حج عمرہ لازم ہوگا کیونکہ لوگوں میں یہی متعارف تھا یہی رائج تھا کہ اس قول کے ذریعے وہ اپنے اوپر حج عمرے کو لازم کرتے تھے تو کہتے ہیں اور قیاس کے اندر تو اس منت کی وجہ سے اس آدمی پر کوئی چیز لازم نہیں ہونی چاہیے لئنہ التظم مالی سب قربت واجبت اس لئے کیونکہ اس نے اپنے اوپر التزام کیا ہے ایسی چیز کو جو قربت واجبہ نہیں قربت یعنی عبادت عبادت قربت ہے نا اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلاند ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ سے اس کا تعلق بڑھتا ہے تو عبادت کیا ہے قربت تو اس نے جو اپنے اوپر پیدل چلنے کو لازم کیا ہے یہ کوئی قربت واجبہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے اس لئے کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے ایسی چیز کو جو کہ قربت واجبہ نہیں ہے یہ جو پیدل چلنا ہے یہ اصل کے اندر بھی مقصود نہیں ہے یعنی حج عمرے میں بھی پیدل چلنا مقصود نہیں ہوتا اور افعال تو مقصود ہوتے ہیں لیکن پیدل چلنا مقصود نہیں ہوتا تو یہ قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن ہم نے کہا کہ بیت اللہ کا حج عمرہ اس سے لازم ہو جائے گا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَذْحَبُنَا مَأْصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ اور ہمارا مذہب جو ہے یہ منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہ نقلی دلیل ذکر کر دی صاحبِ ہدایہ اثر کا لحظ قولِ صحابی کیلئے استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث کے چار نام مشہور ہیں خبر، اثر، سنت اور حدیث اور یہ الفاظ مترادف ہیں یہ حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے استعمال ہوتے ہیں لیکن بعض علماء ان میں فرق کرتے ہیں جیسے صاحبِ ہدایہ اثر کا لحظ قولِ صحابی کیلئے استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَذْحَبُنَا مَأْصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ اور ہمارا مذہب جو ہے یہ منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وَلِئَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا اِجَابَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِحَادَ اللَّفْزِ لِئَوَلِئَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا اس لیکن کہ لوگوں میں متعارف ہے کیا متعارف ہے؟ ایجاب الحج والعمرت بِحادَ اللَّفْزِ حج عمرے کو واجب کرنا ان لفظوں سے یہ لوگوں میں متعارف ہے اور رائج ہے اور مشہور ہے فَصَارَكَمَا اِذَا قَالَا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس شخص نے یہ کہا ہے عَلَيَّ زِعَارَةُ الْبَیْتِ مَاشِيَن کہ میرے اوپر بیت اللہ کی زیارت واجب ہے پیدل فَيَلْزَمُهُ مَاشِيَن تو اس پر بیت اللہ کی زیارت پیدل واجب ہوگی وَإِنشَاءَ الرَّقِيبَةِ اور اگر یہ چاہے تو سوار ہو جائے وَأَحَرَا قَدَمًا اور خون بہائے یعنی قربانی کرے وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَنَاسِقِ اور تحقیق ہم نے اس کو افعالِ حج میں ذکر کیا ہے مناسق جمع ہے منسق کی یا منسق کی اور منسق جو ہے وہ عبادت کو کہتے ہیں لیکن عام طور پر اس کا اطلاق جو ہے افعالِ حج پر ہوتا ہے حج کی افعال اور ارکان کو کیا کہتے ہیں مناسقِ حج بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہم مناسقِ حج میں بیان کر چکے ہیں یعنی ہدایہ کی پہلی جلد میں جہاں عبادات کا ذکر آیا تھا وہاں حج کا بھی ذکر تھا تو وہاں ہم نے ذکر کیا تھا تو کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَنَاسِقِ تو کہتے ہیں تحقیق ہم نے اس کو ذکر کیا ہے مناسق کے اندر وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْخُرُوجُ عَوِيزَّحَابُ الْا بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَهِ اور اگر وہ شخص یہ کہتا ہے عَلَيَّ الْخُرُوجُ الْا بَيْتِ اللَّهِ یعَلَيَّ الزَّحَابُ الْا بَيْتِ اللَّهِ تو کیا اس پر حج یا عمرہ واجب ہوگا یا نہیں بھئی واجب نہیں ہوگا کیونکہ دو چیزوں کا ذکر ضروری تھا ایک بیت اللہ کا اور ایک مشیون کا یعنی پیدل چلنے کا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر اس شخص نے کہا عَلَيَّ الْخُرُوجُ الْا بَيْتِ اللَّهِ کہ میرے اوپر بیت اللہ کی طرف نکلنا یا میرے اوپر بیت اللہ کی طرف جاننا واجب ہے فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں لِأَنَّ الْتِزَامَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِحَادَ اللَّفْزِ غَيْرُ مُتَعَارَفِن اس لیے کیونکہ حج اور عمرے کا التیزام کرنا ان لفظوں کے ذریعے غیر و متعارف ان یہ لوگوں میں متعارف نہیں ہے لوگوں میں رائج نہیں ہے وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ الْحَرَامِ اور اگر اس شخص نے کہا کہ میرے اوپر پیدل چلنا واجب ہے الْحَرَامِ حرم کی طرف یاد رکھو بیت اللہ جس مسجد میں واقع ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں اور اسی بیت اللہ کے ارگر چاروں طرف کچھ علاقہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں تو یہ جو اس بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ مخصوص ہے اس علاقہ ہے یہ سارا حرم ہے یہ سارا حرم ہے تو اس زمین کی بھی تعظیم لازم ہے بھئی کیونکہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا جانے والا پہلا گھار یعنی بیت اللہ موجود ہے تو اس حرم کے اندر شکار وغیرہ کھیلنا منع ہے بھئی کسی کو تکلیف دینا منع ہے بھئی تو اسی حرم کے اندر بیت اللہ بھی موجود ہے تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرے اوپر حرم کی طرف پیدل چلنا واجب ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس پر کوئی چیز لازم نہیں کیونکہ اس نے پیدل چلنے کو تو ذکر کیا لیکن ساتھ بیت اللہ کو ذکر نہیں کیا بلکہ حرم کو ذکر کیا ہے اور یا اگر یہ مسجد الحرام کو ذکر کرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں اور اگر یہ صفہ و مروہ کو ذکر کرتا ہے کہ میرے اوپر صفہ و مروہ کی طرح پیدل چلنا لازم ہے تو بھی کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ بیت اللہ کا ذکر بھی ضروری تھا اور وہ تو اس نے نہیں کیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اگر یہ حرم کو ذکر کر دے یا مسجد الحرام کو ذکر کر دے تو پھر بھی اس پر حج عمرہ لازم ہو گیا دو چیزیں ذکر ہونی چاہئے تھیں ایک پیدل چلنا اور ایک بیت اللہ تو بیت اللہ کو اگر ذکر نہیں بھی کیا لیکن حرم کو ذکر کر دیا بیت اللہ بھی تو حرم کے اندر ہی ہے تو حرم کو ذکر کرنا گویا بیت اللہ ہی کو ذکر کرنا ہے لہذا اس صورت میں بھی حج عمرہ لازم ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں یا اسی طرح اس آدمی نے اگر مسجد الحرام کو ذکر کیا تو مسجد الحرام تو بیت اللہ پر مشتمل ہے بھئی اس کے اندر بیت اللہ ہے تو مسجد الحرام کو ذکر کرنا بھی اسی طرح ہے جیسے بیت اللہ کو ذکر کر دیا جائے یہ کس کا مذہب ہے صاحبین کا تو صاحبین فرماتے ہیں پیدل چلنے کے ساتھ چاہے بیت اللہ کو خود ذکر کرے چاہے حرم یا مسجد الحرام کو ذکر کرے تمام صورتوں میں اس پر حج عمرہ لازم ہوگا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں بیت اللہ کو خود ذکر کرنا ضروری ہے حرم یا مسجد الحرام کے ذکر کرنے سے حج عمرہ لازم نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُعِ الْحَرَامِ کہ میرے اوپر حرم کی طرح پیدل چلنا واجب ہے اَوْ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَتِ یا میرے اوپر صفا و مروا کی طرح پیدل چلنا واجب ہے میں نے آپ کو بتایا صفا و مروا بیت اللہ کے ساتھ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں حج اور عمرے میں اور اس کو سعی کہتے ہیں بھئی تو جس شخص نے کہا کہ میرے اوپر حرم کی طرف چلنا واجب ہے اَوْ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَتِ یا اس نے کہا کہ میرے اوپر صفا و مروا کی طرف پیدل چلنا واجب ہے فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ تو اس شخص پر کوئی چیز واجب نہیں ہے وَهَادَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور صاحبین فرماتے ہیں فِي قَوْلِهِ اس شخص کے اس قول کے اندر عَلَيَّ الْمَشْيُّ إِلَى الْحَرَمِ وہ صاحبین فرماتے ہیں یہ جو لفظ یہ ذکر کرتا ہے عَلَيَّ الْمَشْيُّ إِلَى الْحَرَمِ اس میں حَجَّتٌ اَوْ عُمْرَتٌ اس پر حجیاء عمرہ لازم ہے وَلَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اگر اس نے کہا مسجد الحرام کی طرف یعنی مَشْيُنْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کو اس نے ذکر کیا فَهُوَ عَلَى حَادَ الْإِخْتِلَافِ تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہے امام صاحب کے نزدیک کوئی چیز لازم نہیں اور صاحبین کے نزدیک حج عمرہ لازم ہے اللہمہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انَلْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ کہ حرم جو ہے وہ بھی بیت اللہ کو شامل ہے بِلْإِتْسَالِ اتصال کی وجہ سے کہ حرم کے اندر بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کا اتصال ہے بیت اللہ جڑا ہوا ہے حرم کے ساتھ تو حرم کو ذکر کرنا بیت اللہ ہی کو ذکر کرنا ہے تُلَّهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انَلْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِلْإِتْسَالِ کہ حرم بھی بیت اللہ کو شامل ہے اتصال کی وجہ سے وَقَدَلْ مَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ اور اسی طرح مسجد الحرام یہ بھی بیت اللہ کو شامل ہے فَصَارَ ذِكْرُهُ کا ذِكْرِهِ تو ان کا ذکر بھی بیت اللہ کے ذکر کی طرح ہے حرم یا مسجد الحرام کا ذکر بھی بیت اللہ کے ذکر کی طرح ہے بِخِلافِ الصَّفَا وَالْمَرْوَتِ بَخِلافِ صَفَا وَمَرْوَاكِ لِأَنَّهَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ یہ دونوں بیت اللہ سے جدہ ہیں میں نے بتایا کہ بیت اللہ کے ساتھ ہی دو پہاڑیاں ہیں اسی مسجد الحرام کے کنارے پر ساتھ ہی تو یہ بیت اللہ سے جدہ ہیں لہذا صفا ومروہ کے ذکر کرنے سے بیت اللہ کا ذکر نہ ہوا بھی لہذا اس صورت میں بالاتفاق اس شخص پر کوئی چیز لازم نہیں نہ امام صاحب کے نزدیک اور نہ صاحبین کے نزدیک تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ صفا ومروہ جو ہیں بیت اللہ سے جدہ ہیں اب امام صاحب کی دلیل آگئی اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اپنے اوپر احرام کو لازم کرنا بھئی دیکھو حج عمرہ کیا جائے گا تو احرام باندھنا پڑے گا حج اور عمرہ کو لازم کر رہا ہے تو گوئے اپنے اوپر احرام کو لازم کر رہا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے الفاظ ذکر کیے ان کے ساتھ اپنے اوپر احرام کو لازم کرنا غیر متعارف ہے لوگوں میں رائج نہیں لوگوں میں کیا رائج ہے کہ مشی کو بھی ذکر کیا جائے اور بیت اللہ کو بھی ذکر کیا جائے جبکہ حرام صفا مروہ یا مسجد الحرام ان کو ذکر کرنے کے ساتھ اپنے اوپر حج کو لازم کرنا یہ لوگوں میں متعارف نہیں ہے لہذا اس کی وجہ سے حج عمرہ بھی لازم نہیں ہوگا ولہو تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انالتظام الاحرام بی حادہ العبارت غیر متعارفین کہ احرام کو اپنے اوپر لازم کرنا اس عبارت کے ذریعے یہ متعارف نہیں ہے یعنی لوگوں میں رائج نہیں ہے وَلَا يُمْكِنُ اُعِجَابُهُ بِعْتِبَارِ حَقِيقَتِ لَفْزِ اور حقیقتِ لفظ کے اعتبار سے بھی اس کو واجب کرنا ممکن نہیں ہے لوگوں میں بھی رائج نہیں بھئی وہ جو پہلے لفظ آئے تھے وَلَيَّ الْمَشْيُ الْا بَيْتِ اللَّهِ وہاں ہم نے حاج عمرے کو کیوں لازم کیا تھا لوگوں میں رائج تھا اگر لوگوں میں رائج نہ ہوتا تو پھر اس سے تو حاج عمرے پر دلالت نہیں ہو رہی بھئی بیت اللہ کی طرف جانے سے کوئی حاج عمرے کا ذکر تو وہاں نہیں ہے تو وہاں بھی جو ہم نے حاج عمرے کو لازم کیا تھا کیوں کیا تھا کہ لوگوں میں متعارف تھا تو یہاں پر یہ لفظ جو ہیں کہ وہ حرم یا مسجد الحرام یا صفا عمروہ کو ذکر کرتا ہے تو لوگوں کے اندر ان لفظوں کے ساتھ اپنے اوپر اپنے اوپر احرام کو لازم کرنا متعارف نہیں ہے اور نیز لفظوں میں بھی غور کر لیں تو لفظوں کے معنی کے اعتبار سے بھی یہاں حاج اور عمرے کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا وہ کیا کہہ رہا ہے میرے اوپر حرام کی طرف پیدل چلنا واجب ہے تو ان لفظوں کی ورہ سے تو کسی پر حاج واجب قرار نہیں دیا جا سکتا وہ جو ہم نے پہلے واجب کرا دیا تھا وہ تو عرف کی وجہ سے واجب کرا دیا تھا تو کہتے ہیں لہذا عرف کی وجہ سے بھی واجب نہیں ہو سکتا اور نیز اس احرام کو واجب کرنا ممکن نہیں ہے حقیقت لفظ کے اعتبار سے کہ لفظوں کا یہ معنی بھی نہیں ہے تو اسرے سے ہی ممتنع ہو جائے گا حاج عمرہ واجب ہی نہیں ہوگا آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر اس سال میں نے حج نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے میں نے حج کیا ہے اس سال لہذا میرا غلام آزاد نہیں لیکن دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ بھئی یہ اس سال اس نے کوفہ کے اندر قربانی کی تھی ہم نے خود دیکھا اس کو قربانی کرتے ہوئے اور کوفہ تو مکہ سے سینکڑوں میل دور ہے اور قربانی کے ایام بغیرہ انہی میں تو افعال حج سر انجام دیے جاتے ہیں بھئی تو یہ کہتا ہے میں نے حج کیا ہے لہذا میرا غلام آزاد نہیں لیکن ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس سال کوفہ کے اندر قربانی کی ہے تو فقہہ فرماتے ہیں اس کا غلام آزاد نہیں گواہوں کے قول کو نہیں سنا جائے گا بلکہ اس کے قول کو سنا جائے گا بھئی وَمَنْ قَالَ عَبْدِ حُرٌ إِنْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَةِ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس سال حج نہ کروں حج یا حج کا معنی حج کرنا اور عام جو ہے سال کو کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے عَبْدِ حُرٌ إِنْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَةِ کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس سال حج نہ کروں عَلْعَامَةِ تو یہ والا متعین سال مراد ہے فَقَالَ تو اس شخص نے کہا حَجَجِتُ میں نے حج کر لیا ہے یعنی اس سال میں نے حج کر لیا ہے وَشَهَدَ شَاهِدَانِ اور دو گواہوں نے گواہی دی عَلَا أَنَّهُ زَحَّ الْعَامَةِ بِالْقُوفَتِ زَحَّ يُزَحِّ تَزْحِيَةِ کا معنی قربانی کرنا اور دو گواہوں نے گواہی دی عَلَا أَنَّهُ زَحَّ الْعَامَةِ بِالْقُوفَةِ کہ اس نے اس سال کوفہ میں قربانی کی ہے تو لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ تو اس شخص کا غلام آزاد نہیں ہوگا وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گواہوں کی گواہی کو سنا جائے گا اور اس سے معلوم ہوا اس نے حج نہیں کیا لہٰذا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے گا لَأَنَّ هَذِهِ شَحَادَةٌ قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ اس لئے کیونکہ یہ گواہی قائم ہوئی ہے ایک معلوم عمر پر ایک معلوم معاملے پر وَهُوَا تَضْحِيَةُ وَهُوَا قُرْبَانی کرنا ہے وَمِن ذَرُورَتِهِ انْتِفَعُ الْحَجِّ اور اس کے ساتھ ضروری ہے حج کا منتفی ہونا جب قربانی کوفہ میں کی ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ حج نہیں کیا جب ایک کوفہ میں اس دن موجود تھا تو کہتے ہیں وَمِن ذَرُورَتِهِ انْتِفَعُ الْحَجِّ اور کوفہ میں قربانی کرنے کے ساتھ ضروری ہے حج کا منتفی ہونا فیتحقق شرط تو شرط پائی گئی اس نے کیا کہا تھا اگر میں حاج نہ کروں تو معلوم ہے اس نے حاج نہیں کیا لہذا علام آزاد ہو گیا ولہما شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا قامت علن نفی کہ یہ گواہی قائم ہوئی ہے نفی پر بھئی میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا تھا البینت علی المدعی والیمین علی من انکرہ بھئی یہ نا کس کے ذمہ ہوتی ہے مدعی کے ذمہ اور قسم کس کے ذمہ ہوتی ہے منکر کے ذمہ تو بینا ہمیشہ اس بات پر پیش کی جاتی ہے اور انکار پر قسم کھائی جاتی ہے انکار پر بینا نہیں پیش کی جاتی اور یہاں یہ بینا کس چیز پر ہے حاج نہ کرنے پر ہے تو یہ نفی پر بینا ہے اور نفی پر تو بینا کو قبول نہیں کیا جاتا لہذا اس لئے یہ بینا قبول نہیں ہے بھئی بھائی دیکھئے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہ گواہی نفی پر نہیں ثابت ہوئی وہ گواہی یہ گواہی نہیں دے رہے کہ اس نے حج نہیں کیا وہ گواہ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے اس سال کنفہ میں قربانی کی ہے تو یہ گواہی تو کس پر ہے اس بات پر ہے کہتے ہیں بے شک ظاہر کے اعتبار سے یہ گواہی اس بات پر ہے لیکن حقیقت میں حج کی نفی پر گواہی ہے اس لیے کیونکہ قربانی کے لیے تو کوئی مطالب نہیں ہے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تو ذکر بے شک قربانی ہے لیکن یہاں مقصود کیا ہے حج کی نفی ہے تو یہ نفی پر گواہی ہوئی اور نفی پر تو گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا پھر دیکھئے اس لئے کیونکہ اس گواہی کے ذریعے مقصود جو ہے وہ حج کی نفی ہے لا اسبات التزحیتی نہ کہ قربانی کو ثابت کرنا لئنہو لا مطالب لہا اس لئے کیونکہ قربانی کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے قربانی کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے اس کے لئے تو کوئی مطالبہ کوئی مدعی تو ہو پھر اس کے بعد ہی گواہی پیش کی جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئنہو لا مطالب لہا اس لئے کیونکہ یہ جو قربانی ہے اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں جب اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تو اس پر گواہی کو بھی نہیں سنا جا سکتا تو یہ گواہی قربانی پر نہ ہوئی بلکہ یہ حقیقت میں نفی حج پر ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو لا مطالب لہا اس لئے کیونکہ اس قربانی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے فصارک ما اذا شہدو انہو لم یحج تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے انہوں نے گواہی دی ہو کہ اس نے حاج نہیں کیا یہ اسی طرح ہو گیا جیسے انہوں نے گواہی دی ہے کہ اس نے حاج نہیں کیا یعنی نفی پر ہی گواہی ہو گئی اور جب نفی پر گواہی ہوئی تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا گواہی تو اس بات کے لئے ہوتی ہے ایک چیز کو ثابت کرنے کے لئے انتہائی بات اس معاملے میں یہ ہے یعنی حاصل کلام یہ ہے حاصل کلام یہ ہے یہ جو گواہ جب کسی بات کی نفی پر گواہی دیتے ہیں تو یہ دو قسم کی گواہی ہو سکتی ہے بعض اوقات گواہ نفی پر جو گواہی دے رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو ایک بات اچھی طرح معلوم ہے اس کے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے گواہ کو ایک بات اچھی طرح معلوم ہے قطعی طور پر اس کے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور ایک نفی وہ ہے جس میں گواہ کے علم نے اس نفی کا احاطہ نہیں کیا مثلا دیکھو مثلا دیکھو یہ گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے حاج نہیں کیا تو یہ ایسی گواہی ہے جس کا ان گواہوں کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے ان گواہوں کو پکا پتا ہے اس نے حاج نہیں کیا کیونکہ انہوں نے عین انہی دنوں میں اس کو کوفہ کے اندر دیکھا ہے تو اس کا حاج نہ کرنا گواہوں کو اس بات کا علم ہے گواہوں کو اس بات کا علم ہے تو یہ ایسی نفی پر گواہی ہے کہ گواہوں کے علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے گواہوں کو پکا معلوم ہے اس نے حج نہیں کیا اور بعض وقت نفی پر گواہی تو ہوتی ہے لیکن گواہوں کو پکا پتا نہیں ہو سکتا وہاں مثلا دیکھو زید کے پاس ایک گاڑی ہے عمر نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری گاڑی ہے تو عمر کے پاس تو کوئی گواہ نہیں لیکن زید جو انکار کر رہا ہے کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے اس نے دو گواہ پیش کر دیئے عزی صاحب یہ میرے پاس دو گواہ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے یہ گاڑی عمر کی نہیں تو یہ گواہ بھی نفی پر گواہی دے رہے ہیں لیکن یہ ایسی نفی پر گواہی ہے کہ گواہوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا گواہوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا بھئی گواہوں کو زیادہ سے زیادہ یہ پتا ہوگا کہ زید نے یہ گاڑی خریدی ہے یا گواہوں کو یہ پتا ہوگا زید کو کسی اور نے یہ گاڑی دی تھی لیکن ان سب چیزوں سے عمر کے مالک ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے جس سے بھی زید نے خریدی ہے اس نے عمر سے گاڑی چوری کی تھی یا زید کو جس نے توفے میں دیا ہے ہو سکتا ہے اس نے عمر سے زبردستی گاڑی چھین کر لی تھی توجہ ہے یہاں پر جو نفی پر گواہی ہے اس نفی کا احاطہ نہیں کیا ہوا گواہوں کے علم میں گواہوں کو قطعی طور پر یہ پتہ چال ہی نہیں سکتا کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے لیکن وہ جو دوسری صورت تھی جب وہ کوفہ میں تھا حج کے دن تو یہاں پر بھی نفی پر گواہی ہے لیکن گواہوں کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے کہ اس نے قطعی طور پر اس سال حج نہیں کیا کیونکہ یہ عین ان دنوں میں کوفہ کے اندر تھا تو معلوم ہوا نفی جو گواہی ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے ایک وہ نفی ہے جس میں گواہوں کے علم نے اس نفی کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ایک وہ نفی ہے جس میں گواہوں کے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہوا یعنی گواہوں کو قطعی طور پر پکا پتہ چال ہی نہیں سکتا چنانچہ بعض فقہہ فرماتے ہیں اگر گواہ ایسی نفی پر گواہی دیں جس کا احاطہ ان کا علم کر لیں یعنی جس کا انہیں قطعی طور پر پتہ ہے تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی اور اگر وہ ایسی نفی پر گواہی دیں کہ ان کا علم اس نفی کا احاطہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے جی تو بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے لیکن کہتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بعض نفی پر گواہی قبول ہے اور بعض نفی پر گواہی قبول نہیں تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے لہذا مطلقاً نفی پر جو بھی گواہی ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا لوگوں کی آسانی کے لیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں غایت الامری معاملے کی انتہا یہ ہے یعنی یوں کہیں حاصل کلام یہ ہے کہ انہاد النفیہ کہ یہ ولی جو نفی ہے مما یحیط علم الشاہد بھی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا احاطہ کیا ہوا ہے اس گواہ کے علم نے لیکن فرق نہیں کیا جائے گا ایک نفی اور دوسری نفی میں تیسیراً آسانی کے لیے ورنہ تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے کہ کس نفی میں گواہی قبول ہے اور کس نفی میں گواہی قبول نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسُومُ فَنَوَ الصَّوْمَ وَصَامَ سَاعَةً سُمَّ اَفْتَرَمِ يَوْمِهِ حَانِسَ بھئے صورت یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں روزہ نہیں رکھوں گا وَاللَّهِ لَا أَسُومُ کہ واللہ میں روزہ نہیں رکھوں گا پھر اس نے صبح صادق روزہ شروع کر دیا تو جیسے ہی یہ شخص روزہ رکھے گا اسی گھڑی کے اندر یہ حانس بھی ہو جائے گا اس لیے کیونکہ روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکھنے کا کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کا نام روزہ ہے اور اس نے کیا کہا تھا کہ واللہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو جیسے ہی روزہ شروع ہوا اور اس نے نیت بھی کی ہوئی ہے تو چند لمحوں کے لیے روزہ پایا گیا وہ امساق وہ رکنا پایا گیا تو جیسے ہی وہ امساق پایا گیا روزہ کا وجود آ گیا اور جیسے ہی روزہ کا وجود آیا اس نے تو کہا تھا کہ واللہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ حانس ہو جائے گا تو ان الفاظ کے اندر پورا روزہ رکھنے سے نہیں حانس ہوگا بلکہ اسی گھڑی کے اندر جیسے ہی وہ روزہ شروع کرے گا وہ فوراں حانس ہو جائے گا لیکن اس کے بجائے اگر وہ یوں کہتا ہے واللہ لا اصوم سومن اب سومن آگے اس نے مفعول ذکر کر دیا مفعول ذکر کر دیا واللہ لا اصوم سومن تو پھر اس صورت میں پورا روزہ جب یہ کر لے گا تو پھر اس وقت شام کے وقت حانس ہو جائے گا کیونکہ شریعت میں سوم پورے دن کے امساق کو کہتے ہیں اور اس نے بھی کیا کہا تھا واللہ لا اصوم سومن میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا یا میں روزہ نہیں رکھوں گا اور روزہ تو پایا گیا جب شام ہو گئی تو اس وقت وہ حانس ہو گا تو اگر یہ سوم کا لفظ ذکر نہ کرے صرف یوں کہے واللہ لا اصوم میں روزہ نہیں رکھوں گا تو شروع کرتے ہی حانس ہو جائے گا اور اگر یہ سوم کا لفظ ذکر کرے واللہ لا اصوم سومن تو پھر سوم کا لفظ تو سارے دن کے روزے کو کہتے ہیں تو پھر پورے دن کا جب روزہ رکھ لے گا تو پھر شام کو حانس ہو جائے گا اور اگر اس نے یوم کا لفظہ ذکر کیا تب بھی یہی حکم ہے وَاللَّهِ لَا أَسُومُ يَوْمًا تو پھر اس صورت میں بھی سارا دن جب وہ روزہ رکھ لے گا تو شام کو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسُومُ اور جی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا فَنَوَسْسَوْمَ تو اس نے روزہ کی نیت کر لی وَسَامَسَاعَتًا اور ایک گھڑی اس نے روزہ رکھا سُمَّ اَفْتَرَمِ يَوْمِهِ پھر اس نے روزہ توڑ دیا اس دن یعنی تھوڑی دیل کے لیے صبح روزہ رکھا اور پھر ساتھ ہی کیا کر دیا توڑ دیا کہتے ہیں پھر بھی یہ حانس ہو گیا کیونکہ روزہ تو بہرحال پایا گیا تھوڑی دیل کے لیے تو کہتے ہیں فَنَوَسْوَسْوَمَ اس نے روزہ کی نیت کر لی وَسَامَسَاعَتًا اور ایک گھڑی اس نے روزہ رکھا سُمَّ اَفْتَرَمِ پھر اس روزہ کو توڑ دیا اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے تین مفترات سے تین روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنا ہے اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ رکنا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے تقرب کے ارادے سے یعنی اللہ کی قربت کے ارادے سے اللہ کے تقرب کے ارادے سے یعنی عبادت کے ارادے سے تین چیزوں سے رکنا اگر کوئی ویسے رکا ہوا ہے ان تین چیزوں سے تو اس کو سوم نہیں کہا جاتا تو بقاعدہ نیت کرے گا روزے کی تو پھر تھوڑی دیر کا بھی روزہ پائے جائے گا تو یہ حانس ہو جائے گا اور روزے کا آغاز کس وقت ہوتا ہے صبح صادق سے تو صبح صادق سے شروع کرے گا تو اسی وقت حانس ہو جائے گا دن کے درمیان میں اگر یہ نیت کر بھی لے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ روزے کا آغاز تو صبح صادق سے ہوتا ہے دن کے درمیان سے نہیں ہوتا بھئی پھر ترجمہ دیکھ رہی جئے کہتے ہیں ایدی سوم ہوا الامساق عن المفطراتی اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنے کا نام ہے علا قصد تقرب اللہ کے تقرب کے ارادے سے ولو حلفا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی لا یسوم سومن دیکھو اب سوم کا لفظ ذکر کر دیا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی لا یسوم یومن او سومن یا اس نے سوم کا لفظ ذکر کر دیا کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی لا یسوم یومن کہ وہ ایک دن روزہ نہیں رکھے گا او سومن یا وہ ایک روزہ نہیں رکھے گا فصام ساعتن سمہ افتارہ پھر اس نے روزہ رکھا ایک گھڑی کے لیے سمہ افتارہ پھر اس کو توڑ دیا لا یحنسو تو یہ حانس نہیں ہوگا جب تک یہ روزہ مکمل نہیں کرے گا تب تک حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لا یحنسو یہ حانس نہیں ہوگا لئنہو یوراد بہی سوم التام المعتبر شرعن اس لیے کیونکہ ایک صورت یہ ہے یہ یوں کہے لا اصوم سومن اور ایک صورت یہ ہے لا اصوم یومن تو دونوں کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ پہلے ذکر کر رہے ہیں لا اصوم سومن سوم کو ساتھ ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں لئنہو یوراد بہی سوم تامو المعتبر شرعن اس لئے کیونکہ سوم کا لفظ اس نے ذکر کیا ہے اور سوم سے جو مراد ہوتا ہے پورا روضہ ہوتا ہے المعتبر شرعن جو شرعن معتبر ہو بئی روضہ وہی معتبر ہے جو صوبہ صادق سے غروب آفتاب تک ہو بئی اگر اسے کم ہے تو وہ شرعن روضہ نہیں تو کہتے لئنہو یراد بیہ سومتام المعتبر شرعن اس لئے کیونکہ اس نے سوم کا لفظ ذکر کیا ہے لَا أَسُومُ صَوْمًا اور صَوْم جو ہے لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ صَوْمُ تَامُ المُعتَبَرُ شَرْعَن صَوْم سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے اَتْتَامُ جو کامل ہو المُعتَبَرُ شَرْعَن اور جو شرعان معتبر ہو بئی وَذَلِكَ بِإِنْحَائِهِ الَا آخِرِ الْيَوْمِ اور وہ اس کو پورا کرنا ہے آخرِ یوم تک وہ آخرِ یوم تک دن کے آخر تک اس کو پورا کرنے سے وہ روزہ پایا جائے گا جو شرعان معتبر ہے تو یہ معنی ہے وَذَلِكَ بِإِنْحَائِهِ الَا آخِرِ الْيَوْمِ اور یہ اس روزے کو آخرِ دن تک پورا کرنے سے ہوگا وَالْيَوْمُ صَرِحٌ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّتِ بِهِ یہ اب دوسرے لفظ کی دلیل دے رہے ہیں جب اس نے یوم کا لفظ ذکر کیا تھا وَاللَّهِ لَا أَسُومُ يَوْمًا تو اس صورت میں بھی سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر حانس ہوگا کیونکہ اس نے خود یوم کا لفظ ذکر کیا ہے تو سارے یوم کے اندر جب روزہ آ جائے گا تو پھر یہ حانس ہوگا تو کہتے ہیں وَالْيَوْمُ صَرِحٌ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّتِ بِهِ اور یوم کا لفظ جو ہے وہ صریح ہے فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّتِ بِهِ اس کے ساتھ مدت کا اندازہ لگانے میں یوم کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے وہ صریح ہے یعنی اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس یوم کے ساتھ روزہ کا اندازہ لگایا جائے گا یعنی پورے دن کا جب یہ روزہ رکھے گا تب حانس ہوگا تو کہتے ہیں وَالْيَوْمُ صَرِحٌ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّتِ بِهِ اور یوم کا لفظ صریح ہے اس کے ساتھ مدت کا اندازہ لگانے میں وَلَوْحَلَ فَلَا يُصَلِّ اب یہی قسم کوئی شخص نماز کے بارے میں کھاتا ہے روزے میں اس نے کہا تھا لَا أَسُومُ وَاللَّهِ لَا أَسُومُ تو ایک گھڑی کا روزہ رکھنے سے بھی یہ حانس ہو جائے گا اگر یہی لفظ وہ نماز میں کہتا ہے نماز کے بارے میں کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أُصَلِّ وَاللَّهِ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا نماز شروع کرتے ہی حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے جیسے وہاں روزہ شروع کرتے ہی وہ حانس ہو جاتا تھا یہاں نماز شروع کرتے ہی یہ حانس ہو جانا چاہیے لیکن استحساناً جب یہ پہلی رکعت کا سجدہ کر لے گا پھر حانس ہوگا تب تک یہ حانس نہیں صرف شروع کرنے سے یہ حانس نہیں ہے وجہ یہ کہ نماز مختلف ارکان پر مشتمل ہے نماز کی ہر رکعت مختلف ارکان پر مشتمل ہے شروع میں تکبیر تحریمہ آتی ہے پھر اس کے بعد قیام بھی ہے پھر قراءت بھی اس میں ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے توجہ ہے تو لہذا یہ پانچوں چیزیں جب یہ کر لے گا تو پھر حانس ہوگا یعنی جیسے ہی پہلی رکعت کا سجدہ کرے گا اب حانس ہو جائے گا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا تو تب تک یہ حانس نہیں ہے یہ اس صورت میں جب اس نے صرف اتنا کہا تھا واللہی لا اصلی اور اگر یہ کہتا ہے واللہی لا اصلی صلات لا اصلی صلات اب صلات مفعول بھی کو بھی ساتھ اس نے ذکر کر دیا ہے اور تو پھر اس صورت میں جب دو رکعتیں یہ پڑھ لے گا قاعدے کے ساتھ تو پھر اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ نماز جو ہے وہ کم از کم دو رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے تو کہتا ہے واللہ حال فلا یصلی اور اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑے گا اور اگر اس نے اس کے ساتھ سجدہ بھی کر لیا پھر اس نے نماز توڑ دی تو یہ حانس ہو گیا جب سجدہ کر لیا تب حانس ہو گیا اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ شروع کرنے سے ہی حانس ہو جائے اعتبارا بھی شروع روزے میں شروع کرنے پر قیاس کرتے ہوئے وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہا صلاة عبارت عن الارکان المختلفتی کہ نماز جو ہے وہ عبارت ہے مختلف ارکان سے اس میں شروع میں تکبیر بھی آتی ہے پھر قیام ہے پھر قیرات ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے تو لہذا یہ تمام چیزیں جب ہو جائیں گی ایک دفعہ تو پھر یہ حانس ہو گا کہتا ہے وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہا صلاة عبارت عن الارکان المختلفتی کہ نماز جو ہے وہ عبارت ہے مختلف ارکان سے فما لم یعطی بھی جميعیہ لا يسمى صلاة تو جب تک یہ ان سارے ارکان کو نہیں ادا کرے گا لا يسمى صلاة تو اس کو صلاة نہیں کہتے بخلاف السومی بخلاف روزے کے وہاں ایک لمحے کا بھی روزہ رکھتا تھا تو حانس ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں بخلاف السومی بخلاف روزے کے لئنہو رکنوا واحدن اس لئے کیونکہ روزہ جو ہے وہ تو ایک ہی رکن ہے وہوالامساقو اور وہ رکنا ہے تین چیزوں سے رکنا ہے وَيَا تَقَرَّ رُفِلْ جُزْ سَانِ اور اسی کا تقرار ہوتا ہے جُزْ سَانِی میں روزہ تو صرف امساق کا نام ہے تین چیزوں سے رکنا کھانے پینے اور بیوی سے صحبت تو پہلے لمحے کے اندر یہ امساق پایا گیا پھر اگلے لمحے میں پھر اسی امساق کا تقرار ہوا پھر امساق پایا گیا پھر اسے اگلے لمحے میں پھر امساق پایا گیا تو اس طرح شام تک اسی امساق کا تقرار ہوتا ہے کوئی نیا رکن بیچ میں نہیں آتا بھئی تو یہ معنی ہے لئنہو رکنوا واحدن کیونکہ روزہ ایک ہی رکن ہے وَهُوَ الْامساقو اور وہ امساق ہے وَيَتَقَرَّ رُفِلْ جُزْ سَانِ اور اسی امساق کا تقرار ہوتا ہے دوسرے جز میں وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّ صَلَاتًا بھئی اب اس نے صلاة کا لحظ بھی ذکر کر دیا وَاللہی لَا يُصَلِّ صَلَاتًا تو اب دو رکعتیں قادے کے ساتھ پوری کرے گا تو اب نماز ہو گئی اب حانس ہو گیا تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی لَا يُصَلِّ صَلَاتًا کہ وہ نماز نہیں پڑے گا لَا يَحْنَسُ مَعْلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَانِ تو یہ حانس نہیں ہوگا جب تک دو رکعتیں نہ پڑ لے لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّلَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعَن اس لیے کیونکہ اس سے ایسی نماز مراد ہوتی ہے جو شرعن معتبر ہو وَأَقَلُّ هَا رَكْعَتَانِ اور وہ تو کم سے کم دو رکعتیں ہیں لِنَّهِ عَنِ الْبُتَيْرَةُ اس وجہ سے کہ ناقص نماز سے منع کیا گیا ہے بُتَيْرَةُ بُتَيْرَةَ یاد رکھو بُتَيْرَةَ یہ تصغیر ہے بطراء کی اور بطراء جو ہے مؤنس ہے ابتر کی اور ابتر کہتے ہیں دم کٹا ناقص ادھورا تو لہذا حدیث میں بُتَيْرَةَ نماز سے منع کیا گیا ہے ناقص نماز سے منع کیا گیا ہے تو ہمارے نزدیک اس سے مراد ایک رکعت ولی نماز ہے ایک رکعت ولی نماز ناقص ہے تو دو رکعتیں ہونی چاہیے کم از کم بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَأَقَلُّهَ رَكْعَتَانِ اور نماز کی کم سے کم دو رکعتیں ہیں لِنَّهِ عَنِ الْبُتَيْرَةَ ناقص نماز سے منع کرنے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بَابُ الْيَمِينِ فِي لُبْسِ سِيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَالِكِ یہ باب ہے اس قسم کے بیان میں فِي لُبْسِ سِيَابِ جو کپڑے پہننے کے بارے میں ہو وَالْحُلِيِّ اور زیور کے بارے میں ہو وَغَيْرِ ذَالِكِ اور اس کے علاوہ کے اس باب میں اس یمین کے احکام بیان کریں گے جس میں کپڑے پہننے کا ذکر ہو یا زیور وغیرہ پہننے کا بھئی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اِن لَبِسْتُ مِنْ غَزْلِكِ کہ اگر میں نے تیرے کاتے ہوئے سوت میں سے پہنا فَهُوَ حَدْيُنْ تو وہ حَدْي ہے سورت ہے مسئلہ یہ بھئی سب سے پہلے تو یہ غزل سمجھ لیں غزلَ يَغْزِلُ غَزْلًا اس کا معنی ہے سوت کاتنا یعنی روئی سے دھاگا بنانا روئی اور کپاس وغیرہ سے دھاگا بنانا تو اس کو کہتے ہیں غزل غزلَ يَغْزِلُ غَزْلًا تو غزل کا معنی سوت کاتنا بھی مستر ہے اور غزل بمانے مغزول کے بھی استعمال ہوتا ہے کاتی ہوئی سوت جو ہے وہ بنایا ہوا جو دھاگا ہے اس کو بھی کہتے ہیں غزل تو سب سے پہلے روئی سے دھاگا بنایا جاتا ہے اور پھر اس دھاگے سے کپڑا بنا جاتا ہے تو ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے کاتے ہوئے سوت میں سے یعنی تیرے کاتے ہوئے دھاگوں میں سے اگر میں نے پہن لیا تو وہ حدی ہے وہ حدی ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کی نیت سے مکہ بھیجا جائے وہ جانور جس کو قربانی کی نیت سے مکہ بھیجا جائے اس کو حدی کہتے ہیں اور اس جانور کو وہی زبا کر کے وہاں فقرہ میں اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تو کپڑے کی بات ہو رہی ہے اس خامن نے کیا کہا ہے اگر میں نے تمہاری کاتی ہوئی سوت کو پہنا یعنی اس سے بنا ہوا کپڑا اگر میں نے پہنا تو وہ حدی ہے تو مراد یہ ہے یعنی وہ مکہ کے فقرہ پر صدقہ ہے اسے میں مکہ کے فقرہ پر صدقہ کروں گا اب صورت یہ ہے کہ اس شخص نے یہ قسم کھا لی اور پھر اس کے بعد یہ روئی خرید کر لیا قسم کھانے کے بعد یہ روئی خرید کر لیا اور پھر اس روئی سے اس کی بیوی نے دھاگا بنایا اور پھر اس سے اس بیوی نے ہی کپڑا بنایا اور پھر اس کپڑے کو اس خواند نے پہن لیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اب یہ کپڑا اس کو مکہ کے فقرہ پر صدقہ کرنا پڑے گا یہ حدی ہے یہ کیا ہے حدی ہے مکہ کے فقرہ پر صدقہ کرنا پڑے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ حدی نہیں ہے یہ اس پر لازم نہیں ہاں جس دن اس نے قسم کھائی تھی اس دن اس کی ملکیت میں جو روئی تھی وہ اس قسم کے تحت داخل ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ذابطہ کہ یمین کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز آپ کی یمین کے وقت مملوک ہو یا آپ ملکیت کی طرف نسبت کریں یا سبب ملکیت یعنی خریدنے وغیرہ کی طرف نسبت کریں تو جس دن اس نے قسم کھائی تھی اس دن جو اس کی ملکیت میں روئی تھی ان پر یہ یمین منعقد ہو گئی ان پر یہ منت منعقد ہو گئی توجہ ہے جب یہ منت ان پر منعقد ہو گئی تو اس روئی سے وہ دھاگا بنائے گی اور پھر کپڑا بنے گی اور اس کو پھر خاونت پہنے گا تو پھر اس کو مکہ کے فقراء پر صدقہ کرنا پڑے گا لیکن وہ روئی جس کو وہ منت کے بعد خرید کر لائے وہ اس منت کے تحت داخل نہیں ہے فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں نے تیری کاتی ہوئی سوت میں سے پہنا پھر اس کے بعد خاون نے روئی خریدی قتن روئی اور کپاس کو کہتے ہیں فاشترا قتنان تو خاون نے روئی خریدی فغزلتہو پھر بیوی نے اسے سوت کاتا یعنی اسے دھاگا بنا لیا فنا سجتہو پھر بیوی نے اس سوت سے اس دھاگے سے کپڑا بن لیا فلا بیسہو پھر خاون نے اس کو پہن لیا فہوا حد ینعیندہ ابی حنیفت رحم اللہ تو یہ جو لباس ہے یہ جو کپڑا ہے اب یہ حدی ہوگا امام صاحب کے نزدیک اس کو مکہ کے فقراء پر صدقہ کرنا پڑے گا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لیسہ علیہی این یہدیا حتی تغزیلا من قتن ملکہو یوم حلفا صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدی نہیں ہے کیونکہ یہ روئی اس نے منت کے بعد خریدی ہے بلکہ وہ روئی جو منت کے وقت اس آدمی کی ملکیت میں تھی اگر اس سے یہ عورت دھاگا بناتی ہے اور پھر کپڑا بنتی ہے تو وہ کپڑا اگر یہ پہنے گا تو وہ حدی ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لیسہ علیہی این یہدیا کہ اس شخص پر واجب نہیں ہے کہ اس کو حدی کرے حتی تغزیلا من قتن یہاں تک کہ عورت جو ہے وہ دھاگا بنائے من قتن ایسی روئی سے ملکہو یوم حلفا جس کا مالک تھا یہ خاوند یوم حلفا جس دن اس نے قسم اٹھائی تھی ومعن الحدی میں نے حدی کا معنی بتلا دیا کہ حدی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو قربانی کی نیئے سے مکہ بھیجا جائے اور یہاں حدی سے مراد مکہ کے فقراء پر صدقہ ہے تو کہتے ہیں ومعن الحدی اور حدی کا معنی جو ہے وہ اس کو مکہ میں صدقہ کرنا ہے اس لئے کیونکہ حدی نام ہے اس جانور کا جس کو مکہ کی طرف بھیجا جاتا ہے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ منت جو ہے وہ ملکیت میں ہی صحیح ہوتی ہے یا سبب ملکی طرف مضاف ہو کر منت صحیح ہوتی ہے جیسے یمین کے اندر تھا اسی طرح منت کے اندر بھی ہے تو لہما صاحبین فرماتے ہیں کہ منت اپنی ملکیت میں صحیح ہے یا سبب ملکی طرف مضاف ہو کر صحیح ہے ولم یوجت اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی گئی جو بعد میں روی خرید کر لیا ہے نہ تو یہ منت کے وقت اس کی مملوکہ تھی اور نہ اس کی طرف حصہ ملکیت کی نسبت کی تھی تو کہتے ہیں ولم یوجت اور ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی گئی لئن اللبس وغزل المرأت لئس من اسباب ملکی لئن اللبس اس لئے کیونکہ پہننا وغزل المرأت اور عورت کا سوت قاتنا لئس من اسباب ملکی یہ دونوں تو اس کی ملکیت کی اسباب میں سے نہیں ہیں اس نے کیا لفظ ذکر کیے تھے ان لبستو من غزل کی فہوا حدیون تو اس نے پہننے کو ذکر کیا اور عورت کے سوت قاتنے کو ذکر کیا اگر میں نے تیری قاتی ہوئی سوت میں سے پہنا تو وہ حدی ہے تو پہننے یہ بھی ملکیت کا سبب نہیں ہے کوئی چیز پہننے سے کوئی آدمی اس کا مالک نہیں بن جاتا اور سوت قاتنے سے بھی کوئی اس سوت کا مالک نہیں بن جاتا تو اس نے تو یہی دو چیزیں ذکر کی ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو بعد میں روئی خرید کر لائیا ہے اس کی طرف اس نے ملکیت یا سبب ملکیت کی نسبت نہیں کی ہے اس نے تو صرف پہننے یا سوت قاتنے کو ذکر کیا ہے اور وہ تو اسباب ملک میں سے نہیں ہیں لہذا بعد میں جو روئی خرید کر لائے گا وہ اس منت میں تاخل نہیں ہے تو یہ معنی ہے لئنن لبستو غزل المرأت لئیسا من اسباب ملکی ہی اس لئے کیونکہ پہننے اور عورت کا سوت قاتنے یہ اس کی ملکیت کیا سباب میں سے نہیں ہے تو لہذا بعد والی روئی اس میں داخل نہیں ولہو اب امام صاحب کی دلیل آگ گئی ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت عام طور پر جس روئی سے دھاگہ بناتی ہے سوت قاتتی ہے وہ عموماً اسی کے خواند کی مملوکہ ہوتی ہے وہ اسی کے خواند کی مملوکہ ہوتی ہے اور بات چل رہی ہے یمین کی یمنت کی اور اس کے اندر داروں مدار عرف پر ہے اور عرف کے اندر عادت کیا جاری ہے کہ عورتیں اپنے ہی خواند کی مملوکہ روئی سے سوت قاتی ہیں لہذا جب غزل کا ذکر آ گیا تو یوں سمجھو ملکیت کا بھی ذکر آ گیا کیونکہ عورتیں دھاگہ کس سے بناتی ہیں اپنے خواند کی مملوکہ روئی سے ہی بھی عادت اسی طرح ہے اور قسموں میں رواج اور عادت کا اعتبار ہوتا ہے تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے اور وہ چیز جو معتاد ہو وہی مراد ہوتی ہے منت اور یمین وغیرہ میں اور یہ اس کی ملکیت کا سبب ہے جب خواند کی روئی سے دھاگہ بنائے گی تو خواند کا وہ مملوک ہوا بھئی روئی کا بھی مالک کون تھا خواند اور اسے جو دھاگہ بنا اب اس کا مالک بھی کون ہے خواند ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَدَلِكَ سَبَبُنْ لِمِلْكِهِ اور یہ سبب ہے خواند کی ملکیت کا لہٰذا یہاں خواند نے کیا کہا تھا اِن لَبِسْتُ مِنْ غَزْلِكِ تو یہاں غزل کا ذکر تو آ گیا اور یہ سوت کاتنا ہوتا ہی کس سے ہے خواند کی مملوکہ روئی سے لہذا غزل کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے وہ خواند اپنی ملکیت کو ذکر کر رہا ہے بھئی یعنی میری مملوکہ میری مملوکہ روئی سے تو نے سوت کاتا اور پھر اسے کپڑا بنا اور میں نے پہن لیا تو وہ حدی ہے لہذا چاہے بعد میں بھی وہ روئی لے آتا ہے یہ بھی کیا ہے خواند کی مملوکہ ہے بھئی تو یہ بھی منت کے اندر داخل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَذَلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِهِ اور یہ خواند کی ملکیت کا سبب ہے کہ یہ خواند کی روئی سے دھاگا بنا گیا ہے وَلِهَادَ يَحْنَسُ اِذَا غَزَلَتْ مِن قُتْنِ مَمْلُوْكٍ لَهُ وَقْتًا نَزَرَ اچھا بھئی صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ جب منت مانی تھی اس وقت جو مملوک روئی ہے اسی سے اگر دھاگا بنائے گی اور کپڑا بنے گی اور اس کو پہنے گا تو یہ حدی ہوگا اگر بعد میں روئی خرید کر لیا تو یہ منت کے تحت داخل نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جب عورتوں میں عادت ہی یہ جاری ہے کہا کہ منت کے وقت جو روئی خواند کی مملوک ہے وہ منت میں داخل ہے اور روئی وغیرہ منت میں داخل نہیں تو صاحبین کو جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو کاتی ہوئی سوت ہے وہ جو کاتی ہوئی سوت ہے اس روئی سے جو منت کے وقت خواند کی مملوک ہے اس کو آپ نے کیسے داخل کر دیا آپ نے کہا ہے خواند نے جو الفاظ ذکر کی ہے اس میں تو صرف پہننے کو ذکر کیا ہے اور غزل یعنی سوت کاتنے کو ذکر کیا ہے ملکیت کو تو ذکر ہی نہیں کیا اگر ملکیت کو ذکر نہیں کیا تو پھر وہ روئی اس میں کیسے داخل ہو گئی جو قسم کے وقت اس کی مملوک ہے اس کو بھی تو آپ نے اسی غزل کی وجہ سے داخل کیا ہے تو جب اس کو داخل کیا ہے تو بعد میں جو خریدے گا وہ بھی خواند کی مملوک ہوگی وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَ يَحْنَسُ اور اسی لئے یہ شخص حانس ہو جائے گا اِذَا غَزَلَتْ مِنْ قُتْنِ مَمْلُوْقٍ لَهُ جب یہ عورت دھاگہ بنائے گی اس روئی سے مملوک لہو جو خواند کی مملوک ہو وقتاً نظری منت کے وقت میں لِأَنَّ الْقُتْنَ لَمْ يَصْرْ مَذْكُورًا اس لئے کیونکہ روئی جو ہے وہ تو مذکور نہیں ہوئی خواند کی مملوک کا روئی یہ تو کہیں پر بھی بات ذکر نہیں ہوئی پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ منت کے وقت جو خواند کی مملوک کا روئی ہے وہ منت کے اندر داخل ہے بھئی یہ مملوک کا روئی آپ نے کیسے داخل کر دی منت کے اندر حالانکہ منت میں تو روئی کا ذکر ہی نہیں ہے تو جیسے آپ نے اس روئی کو داخل کیا ہے غزل کی وجہ سے کیونکہ عورتوں میں عادت ہی کیا جاری ہے وہ اپنے خواند کی روئی سے دھاگہ بناتی ہیں دے گا وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور اسی لئے شخص حانیس ہو جائے گا اذا غزلت من قتل مملوک لہو وقتا ناظری جب یہ سوت قاتل اس روئی سے جو خاون کی مملوک ہے منت کے وقت لئن القتل لم یصر مذکورا اس لئے کیونکہ روئی جو ہے وہ تو مذکور نہیں ہوئی خاون کے قول میں تو روئی مذکور نہیں ہوئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حَلِيًا فَلَبِسَ خَاتَ مَفِزَّتٍ لَمْ يَخْنَسَ بھئے یاد رکھو حَلِيون حاقِ فتحہ کے ساتھ یہ زیور کو کہتے ہیں اور اس کی جمعہ حولیون آتی ہے حالیون مفرد ہے اور حولیون یہ اس کی جمعہ ہے بھئی اب صورت یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زیور نہیں پہنوں گا اور پھر اس نے چاندی کی انگوٹھی پہن لی تو کیا یہ خانس ہوا یا نہیں کہتے ہیں نہیں خانس نہیں ہوا اس لئے کیونکہ چاندی کی انگوٹھی کو غرف میں بھی زیور نہیں کہتے اور شریعت میں بھی زیور نہیں کہتے اسی لئے تو مردوں کے لئے اس کا استعمال جائز ہے اگر یہ زیور ہوتا تو شریعت اس کی اجازت نہ دیتی لیکن یاد رکھنا فقہا فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب یہ انگوٹھی جو اس نے چاندی کی بنائی ہے وہ مہر کی نیت سے پہنی ہوئی ہے اور اگر اس انگوٹھی کے اندر نگینہ لگا ہوا ہے پھر یہ زیور شمار ہے اور پھر اس کو پہنے گا تو حانس ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حَلِيًا اور جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ زیور نہیں پہنے گا فَلَبِسَخَاتَ مَفِزَّتٍ تو اس نے چاندی کی انگوٹھی پہن لی لَمْ يَحْنَسْتِ حَانِسْ نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَلِيًا عُرْفًا وَشَرْعًا اس لئے کیونکہ یہ زیور نہیں ہے عُرْفًا بھی اور شرعًا بھی عُرْف میں بھی اس کو زیور نہیں کہتے عام لوگ بھی اس کو زیور نہیں کہتے اور شرعًا بھی یہ زیور نہیں ہے حَتَا أُبِحَ استِعْمَالُهُ لِلْرِجَالِ یہاں تک کہ اس کا استعمال مباح ہے مردوں کے لیے حَتَا أُبِحَ استِعْمَالُهُ لِلْرِجَالِ یہاں تک کہ اس کا استعمال مباح کیا گیا ہے مردوں کے لیے وَتَّخَتُمُ بِحِ تَخَتُم کا معنی ہے انگوٹھی پہننا وَتَّخَتُمُ بِحِ اور اس کو انگوٹھی کے طور پر پہننا بھی مباح ہے لِقَسْدِلْخَتْمِ محر کی نیت سے ختم کسے کہتے ہیں محر کو تو محر کے نیت سے انگوٹھی پہننا مرد کے لیے مرد کے لیے مباح ہے اور زینت کے اعتبار سے مباح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں حَتَا أُبِحَ استِعْمَالُهُ لِلْرِجَالِ یہاں تک کہ اس کا استعمال جو ہے وہ مباح کیا گیا ہے مردوں کے لیے وَتَّخَتُمُ بِحِ لِقَسْدِلْخَتْمِ اور اسی طرح اس کے انگوٹھی پہننا بھی مباح کیا گیا ہے مردوں کے لیے لِقَسْدِلْخَتْمِ مُحر لگانے کی نیت سے وَإِنْ كَانَ مِنْزَحَ بِنْ خَانِسَ اور اگر یہ انگوٹھی سونے کی ہوئی اس نے کہا تھا واللہ میں زیور نہیں پہنوں گا اور سونے کی انگوٹھی پہن لی تو خانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْزَحَ بِنْ اور اگر وہ انگوٹھی سونے کی ہوئی خانسہ تو یہ خانس ہو جائے گا لِأَنَّهُ حَلِيُنْ اس لیے کیونکہ یہ زیور ہے وَلِهَادَ لَا يَحِلُّ استعمالُهُ لِلْرِجَالِ اور اسی لیے مردوں کے لیے اس کا استعمال خلال نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ زیور ہے اور مردوں کے لیے تو زیور جائز نہیں ہے وَلَاُ لَا بِسَعِقْدَ لُقْلُ اِنْ غَيْرَ مُرَسَّعِينَ لَا يَحْنَسُ عِندَا أَبِي حَنِیفَةَ وَقَالَ يَحْنَسُ صورت میں مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ واللہ میں زیور نہیں پہنوں گا اور اس نے موتیوں کا ہار پہن لیا تو کیا خانس ہوا یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان موتیوں کے ساتھ سونا یا چاندی بھی لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں تو یہ خانس ہو جائے گا کیونکہ یہ زیور ہے لیکن اگر صرف موتی ہیں تو پھر ان کو عرف کے اندر زیور نہیں کہا راتا لہذا یہ خانس نہیں ہوگا لیکن صاحبین فرماتے ہیں خالی موتیوں کا ہار بھی پہن لے گا تو خانس ہو جائے گا تو فقہہ فرماتے ہیں یہ دراصل زمانے کا اختلاف ہے امام صاحب کے زمانے میں صرف موتیوں کا ہار جس میں سونا یا چاندی نہ ہو یہ معتاد نہیں تھا اس کو زیور نہیں سمجھا جاتا تھا اور جبکہ صاحبین کے زمانے میں صرف اکیلے موتیوں کا ہار اس کو بھی زیور سمجھا جاتا تھا تو کہتے ہیں مرکب کرنا جوڑنا یعنی سونے چاندی کے ساتھ ہیرے جواہرات کو جوڑنا یا موتیوں کے ساتھ سونے یا چاندی کو جوڑنا اس کو ترسیع کہتے ہیں کہتے ہیں مرکب کرنا جوڑنا اور اگر اس نے موتیوں کا ایسا ہار پہن لیا جو غیر مرسع ہے یعنی اس کے ساتھ سونا یا چاندی نہیں لگائی گئی لا يحنس عندہ ابی حنیفہ ترحملہ تو امام صاحب کے نزدیک حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ زیور نہیں ہے وقا لا يحنس اور صاحبین فرماتے ہیں حانس ہو جائے گا لئنہو حلیون حقیقتن اس لئے کیونکہ یہ حقیقتن زیور ہے یہاں تک کہ اس کو قرآن میں بھی اسی نام سے موصوم کیا گیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا قرآن کے اندر میٹھے اور نمکین پانی کا ذکر آتا ہے دریا اور سمندر کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان دونوں سے تم تازہ گوشت بھی نکال کر کھاتے ہو اور ان دونوں سے تم ان دونوں سے تم زیور بھی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو تو یہاں دیکھو آپ یہ جو میٹھے اور نمکین پانی سے تو موطی نکالے جاتے ہیں اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تو معلوم ہوا ان کو زیور کہا گیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ يَحْنَسُ صاحبین فرماتے ہیں صرف موطیوں کا ہار پہننے سے بھی یہ خانس ہو جائے گا لَأَنَّهُ حَلْيُنْ حَقِقَتًا اس لیے کیونکہ یہ بھی زیور ہے حقیقت کے اعتبار سے حَتَا سُمِّيَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کو زیور کے نام کے ساتھ موصوم کیا گیا ہے وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انَّهُ لَا يُتَحَلَّ بِهِ عُرْفًا اس کے ساتھ زینت اختیار نہیں کی جاتی عُرْفًا إِلَّا مُرَسَّعًا مگر مگر مرسا کر کے یعنی خالی موتیوں کے ہار کے ساتھ زینت اختیار نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ساتھ سونا چاندی وغیرہ کو ملایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انَّهُ لَا يُتَحَلَّ بِهِ عُرْفًا إِلَّا مُرَسَّعًا کہ عُرْف کے اعتبار سے ان سے زینت حاصل نہیں کی جاتی مگر سونے چاندی کے ساتھ جوڑ کر وَمَبْنَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ اور قسموں کا دار و مدار جو ہے وہ عرف پر ہوتا ہے قسموں کی بنیاد عرف پر ہوتی ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے هَذَ اختلافُ عَسْرٍ وَزَمَانٍ کہ یہ زمانے کا اختلاف ہے عصر اور زمان کا ایک معنی ہے بھئی عبارت کیا ہے وَقِيلَ هَذَ اختلافُ عَسْرٍ وَزَمَانٍ عصر کے بعد جو زمان لائے ہیں یہ عطف تفسیری ہے یہ اسی عصر کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو کہا گیا ہے هَذَ اختلافُ عَسْرٍ وَزَمَانٍ کہ یہ زمانے کا اختلاف ہے امام صاحب کے زمانے میں اور رواج تھا صاحبین کے زمانے میں اور رواج تھا صاحبین کے زمانے میں خالی موتیوں سے بھی زینت اختیار کی جاتی تھی اور اس کو بھی زیور کہا جاتا تھا تو کہتے ہیں وَقِيلَ هَذَ اختلافُ عَسْرٍ وَزَمَانٍ اور کہا گیا ہے یہ زمانے کا اختلاف ہے وَيُفْتَا بِقَوْلِهِمَا اور صاحبین کی قول پر فتوہ دیا جائے گا لِأَنَّ تَحَلِّيَ بِهِ عَلَى الْإِنفِرَادِ مُعْتَادٌ اس لیے کیونکہ زینت حاصل کرنا بھی موتیوں کے ذریعے عَلَى الْإِنفِرَادِ اکیلے اکیلے موتیوں کے ذریعے زینت حاصل کرنا یعنی بغیر سونے اور بغیر چاندی کے مُعْتَادٌ یہ مُعْتَاد ہے لوگوں کی عادت ہے تو کہتے ہیں وَيُفْتَا بِقَوْلِهِمَا اور صاحبین کے قول پر فتوہ دیا جائے گا لِأَنَّ تَحَلِّيَ بِهِ عَلَى الْإِنفِرَادِ مُعْتَادٌ اس لیے کیونکہ اکیلے موتیوں کے ساتھ زینت حاصل کرنا مُعْتَادٌ یہ مُعْتَاد ہے لوگوں میں اس کی عادت ہے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنَا مُعَلَى فِرَاشٍ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فیراش پر نہیں سونگا فیراش بچھونا یعنی بسترہ اور پھر اس بسترے کے اوپر اس نے ایک چادر بچھائی اور پھر اس کے اوپر لیٹ گیا تو حانس ہوا یا نہیں کہتے ہیں حانس ہو گیا حانس ہو گیا کیونکہ یہ چادر یہ بسترے کے تابع ہو گئی اصل تو کیا ہے یہاں بسترہ ہے بھئی تو اس کے اوپر لیٹا ہے تو یہ حانس ہو گیا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ بچھونے پر نہیں سوئے گا یعنی بسترے پر نہیں سوئے گا فَنَامَ عَلَيْهِ تو یہ شخص اس پر سویا وَفَوْقَهُ قِرَامٌ قِرَام کہتے ہیں منقش کپڑے کو نقش و نگار والا جو کپڑا ہو وَفَوْقَهُ قِرَامٌ اس حال میں کہ اس بچھونے کے اوپر نقش و نگار والا کپڑا تھا حانیسہ تو یہ حانس ہو جائے گا لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْفِرَاشِ اس لیے کیونکہ یہ فراش کے تابع ہے تابعن تابعن میں باپر بھی فتحہ ہے بھئی یہ بمانے تابع کے ہے یہ مفرد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْفِرَاشِ اس لیے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے اس بچھونے کے تابع ہے فَيُعَدُّنَّا اِمَنْ عَلَيْهِ تو اس قسم کھانے والے کو اس بچھونے پر ہی سونے والا شمار کیا جائے گا تو حانس ہو جائے گا وَإِنْ جُعِلَ فَوْقَهُ فِرَاشٌ آخر بھئی اگر اس بچھونے کے اوپر اس نے ایک معین بچھونے کی قسم کھائی کہ واللہ میں اس بچھونے پر نہیں سونگا اس بسترے پر میں نہیں سونگا پھر اس بسترے کے اوپر ایک اور بسترہ ڈال دیا گیا اور پھر یہ اوپر سو گیا تو کہتے ہیں اب حانس نہیں ہوا اب یہ حانس نہیں ہوا کہتے ہیں وَإِنْ جُعِلَ فَوْقَهُ فِرَاشٌ آخر اور اگر اس بچھونے کے اوپر ایک اور بچھونہ رکھ دیا گیا فَنَا مَا عَلَيْهِ پھر یہ اس پر سو گیا لَا يَحْنَسُ تو یہ حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ مِثْلَ شَيْءِ لَا يَكُونُ تَبْعًا لَهُ اس لیے کیونکہ چیز کا مثل اس کے تابع نہیں ہو سکتا ادنا تو اعلیٰ کے تابع ہو سکتا ہے لیکن کوئی چیز اسی کے مثل ہو وہ اس کے تابع نہیں ہو سکتی تو جب یہ اوپر والے بچھونے پر سویا ہے تو اب اس کو نیچے والے بچھونے پر سویا ہوا شمار نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ مِثْلَ شَيْءِ لَا يَكُونُ تَبْعًا لَهُ اس لیے کیونکہ چیز کا مثل جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہو سکتا فَيَنْ قَتِعُ النِّسْبَةُ عَنِ الْأَوَّلِ تو نسبت کٹ جائے گی پہلے سے یعنی پہلے بسترے سے نسبت کٹ جائے گی یوں نہیں کہیں گے کہ یہ نیچے والے بسترے پر سویا ہے بلکہ کیا کہیں گے یہ اوپر والے بسترے پر سویا ہے یہ معنی ہے فَيَنْ قَتِعُ النِّسْبَةُ عَنِ الْأَوَّلِ تو اس پہلے بچھونے سے سونے کی نسبت کٹ جائے گی وَلَاو حَلَفَ لم یحنس صورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا پھر اس کے بعد وہ زمین پر کوئی بچھونا کوئی چادر وغیرہ بچھائی گئی تھی یا کوئی چٹائی بچھائی گئی تھی اس کے اوپر بیٹھ گیا تو کیا حانس ہوا یا نہیں کہتے ہیں نہیں چٹائی پر یا چادر پر بیٹھنے والے کو زمین پر بیٹھنے والا نہیں کہتے لہذا اگر یہ ویسے زمین پر بیٹھے گا بغیر چادر وغیرہ کے پھر حانس ہو جائے گا تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر یہ ویسے بھی بیٹھے گا تو اس کے کپڑے تو حائل ہو گئے اس نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں تو کپڑے تو حائل ہو گئے لہذا اس کو بھی زمین پر بیٹھنے والا نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں نہیں کپڑے تو اس نے پہنے ہوئے ہیں لہذا وہ اس کے تابع ہو گئے ہاں اگر اس نے ایک جوڑا کپڑوں کا پہنا ہوا ہے اور دوسرا جوڑا اس نے زمین پر بیٹھایا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اب بھی اپنے کپڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اب بھی صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ نیچے جن کپڑوں پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے تابع نہیں وہ اس نے پہنے نہیں ہوئے تو وہ اس کے اور زمین کے درمیان حائل ہو گئے صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اگر کسی شخص نے قسم کھالی کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھے گا بسات کہتے ہیں بچھونا یا دری وغیرہ اور حسیر کہتے ہیں چٹائی کو بھئی تو کہتے ہیں پھر وہ کسی دری پر یا کسی چٹائی پر بیٹھا اس لئے کیونکہ اس کو زمین پر بیٹھنے والا نہیں کہتے بخلاف اس صورت کے کہ جب اس کے اور زمین کے درمیان اس کا لباس حائل ہو جائے یہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہی حائل ہو جائے تو پھر یہ حانس ہو جائے گا لئنہو تبعن لہو کیونکہ اس کا لباس اس کے تابع ہے اس نے پہنا ہوا ہے اگر یہ لباس پہنا نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں جب لباس کے اوپر یہ بیٹھے گا تو پھر حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئنہو تبعن لہو اس لئے کیونکہ اس کا لباس اس کے تابع ہے فلا یعتبرو حائلن لہذا اس کو حائل نہیں سمجھا جائے گا وَإِن حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيرٍ سریر بھئی چارپائی کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح کوئی تخت وغیرہ ہو لکڑی وغیرہ کا اس کو بھی سریر کہتے ہیں اب ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ سریر پر نہیں بیٹھے گا چارپائی یا تخت پر نہیں بیٹھے گا اور پھر اس تخت یا چارپائی کے اوپر چٹائی بچھا دی گئی یا کوئی اور چیز بچھا دی گئی کوئی بچھونا دری وغیرہ بچھا دی گئی اور پھر یہ اس کے اوپر بیٹھا تو کیا حانس ہوگا یا نہیں کہتے ہیں حانس ہو جائے گا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ چارپائی یا تخت پر عموماً اسی طرح بیٹھا جاتا ہے اوپر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے تو یہ حانس ہو جائے گا ہاں اگر اس چارپائی کے اوپر اس نے ایک اور چارپائی رکھی اور اس پر بیٹھا یا اس تخت کے اوپر ایک اور تخت اس نے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھا تو پھر خانس نہیں ہوگا بھئی کیونکہ ایک چیز کا مثل جو ہے وہ اس کے تابعہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَإِن حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَىٰ سَرِيرٍ اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ چار پائی پر یا تخت پر نہیں بیٹھے گا فَجَلَسَ عَلَىٰ سَرِيرٍ پھر وہ اس چار پائی یا تخت پر بیٹھ گیا فَوْقَهُ بِسَاتٌ اَوْحَسِيرٌ جس کے اوپر دری یا چھٹائی تھی خان نیسہ تو یہ خانس ہو جائے گا لِأَنَّهُ يُعَدُ جَالِسَنْ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس آدمی کو اسی چار پائی پر بیٹھنے والا شمار کیا جاتا ہے وَالْجُلُوسُ عَلَىٰ السَّرِيرِ فِي الْعَادَتِ كَذَالِكَ اور چار پائی وغیرہ پر بیٹھنا عادت میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اوپر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے بخلاف اِمَّا اِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرًا بخلاف اس کے کہ جب اس نے اس چار پائی اتخت کے اوپر ایک اور سریر رکھ دیا ایک اور چار پائی اتخت رکھ دیا تو پھر حانس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ مِسْلُ الْاوَلِ اس لیے کیونکہ دوسرا سریر جو ہے پہلے کے مثل ہے فَقَتْ عَنْ نِسْبَتْ عَنْهُ تو اس دوسرے سریر نے پہلے سریر سے نسبت کو کارٹ دیا یعنی اب اس کے بیٹھنے کی نسبت اس پہلے سریر کی طرف نہیں ہو رہی لہذا اس صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام